اردو میں عمل درم آقورات کہتے ہیں مسیسر ہی اٹرارکشن یہ ضروری تھا ذرا صاحب ایسے بھی دیکھئے وقت تو ہوا نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو مشاہرہ دس بزے شروع ہوتے ہیں دس بزے رہے ہیں اور جو پہلا دور ہے وہ خواب ہونے والے ہیں صرف دو ہمارے معزز شوہر آئے کرام یہاں کے شہر کے واقع ہیں اس کے بعد ہم اسے مدارش کریں گے کہ مسامن تشریف لائے اور شادیوں اور عوال دینگی جو غیرونی شوہر آئیں وہ یہاں سے تشریف لائیں گے یہ مشاہرہ کے ترتیب ہیں میں اس کے لئے حاضر بات کیلئے اس کے لئے میں حاضر ہوا میں چاہتا تو یہ تھا کہ اس شخصیت کو میں بہت دیر میں بلکہ آخرین میں ان کو ذکر دی جائے کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تعریف سے بہت تعریف سے بہت آگئی دل جاتی ہیں فراز نے کہا تھا کہ بھتیرہ نام دنوں پھر بھی لوگ پہچانی بھتیرہ نام دنوں پھر بھی لوگ پہچانے خدا اپنا تعریف ہوا باہر کیے اب بتائیے اگر میں جاوہ ادھمت حامدی صاحب کو ذہمت ہو ان کے تاریف سے صورت ہے حامدی صاحب پہچانک کا حامدی صاحب یہ اتنا بڑا نام ہیں کہ بہت در بہت دا سکتا ہے کہ بہت دا سکتا ہے میری اگسات نہیں مذہب کو جو ایک ٹریک سے ہٹا کر جس جنید انداز میں انہوں نے پورے عالم میں پیش کیا ہے ایک نئے انداز میں ایک ایسے ٹریک پر کہ جہاں پر ہماری یون جنگریشن جوان مناسب اس کو آنے کے اس کے لیے ایک مشل کی ایک شمع کی ضرورت تھی جو ان کے مطالب بات کرے اور ان کے لہنچے میں اُس زبان میں اپنی ڈاکٹ کریں یہ کام دا رہا ہے اپنی ڈاکٹ کریں میری بدایشن میں دو منٹ کے ایسے کا تشریف دا کر کچھ ادا کرما دے تو اور میں ایک بات آپ نے ہاں پر بتاتا ہے چاہتا ہوں بڑے راست کی شاید آپ کو پتا نہ ہو جاہد احمد غامدی صاحب کا مرتبہ احیسیت صرف ایک اسلامی سکولر کی نہیں ہے بلکہ میں ارض کرتو یہ بہت بڑے شاعر ہیں اور جو فکر کی ہماری شاعر ہے اس لیے ہمیں جو فکر کے شاعر ہے جو فرماتے ہیں میری بدایشن میں تشریف دا ایس چیز پر اور کچھ ہمارے لیے کچھ نسیح میرے دیئے یہی سعادت بہت کافی تھی کہ میں جس شہر کو اب رہنے کے لیے منتخب کر چکا ہوں اس کے شعراؤ ادبا سے اہمراکات کا موقع مل گیا میں آپ سب کا بہت شکر بدا رہا ہوں شہر مجھے اپنے یاد نہیں ہوتے اس لیے کہ وہ اچھے نہیں اچھے شہر مجھے بہت شاد ہوتے ہیں یہ بجلس ایسی نہیں ہے کہ اس میں میں جس طرح کے ان آخر میں فرمایا کچھ نصیرت کروں فارسی کا ایک شہر آپ کو سنائیتا ہوں ایک شخص نے اپنے فرزند کو استاد کے سپرد کیا تو شاعر نے اسے موضوع بنایا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو جب استاد کے سپرد کیا تو اس موقع کے اوپر کیا کہا تو بیٹا یہ بیان کرتا ہے کہ روحے پیدرم شاد چھے خوش کفت با استاد فرزند برا عشق بیا روز دگر ہیٹ میرے باپ کی روح شاد رہے جب انہوں نے مجھے اپنے استاد کے سپرد کیا تو کہاں اس کو عشق سکھا دیں اس کے سوا سکھا دیں بہت بہت شکریہ اور مشاہری کی تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو زیادہ انتظار نہ کراتے ہوئے میں دعوت ایک علام دینا چاہوں کہ ایک ایسی شخصیت کو جن کا علام اردو گھر کی حوالے سے بھی جانا پہچانا چاہتا ہے جن کی شخصیت محبت ایک حبدرد انسان جن کا تاغن ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے اور ان کی سرپرستی میرے لیے ایک نعمت کی طرح ہے پر جوش تعلیوں میں استقبال کیجئے گا دو آنگلوں کے درختوں کی چھاؤں ہیں ہم لوگ دو آنگلوں کے درختوں کی چھاؤں ہیں ہم لوگ ہمارے سائے تو ملتے ہیں ہم نہیں ملتے ہمارے سائے تو ملتے ہیں ہم نہیں ملتے آپ سب کی پر جوش تعلیوں میں دعوت اے کرام دے رہی ہوں مہترم مصوب قاضی صاحب کو کہ وہ تشریف آئیں پر جوش تعلیوں میں استقبال کیجئے گئے یہ پھول کلپاشی ضروری ہے تو آپ لوگوں نے جو جشن منایا تو آپ اگر دار نہیں دیں گے تو لگتا ہے کہ فیونرل ہو رہا ہے وہ پھول چاہ کے جائے گا تو ذرا سے آپ لوگ ذرا سے ہے مجھے نہیں دیں بلکہ جو آ رہے ہیں ان کو نہیں دیں یہ مشاعرہ جشن میں ہے دنوں میں اللہ میں اس کو سلامت رکھیں یہ ہمارے بات کی نصر ہے یہ ہے ہم تو چلے جائیں گے اور بات یہ ہے کہ انہوں نے سب کو بلایا تھا شہر کے کوئی نہیں آسکے تو میں ان کے نظر ایک شہر کرتا ہوں کہ ہر کسی سے محبتیں مطمان ہر کسی سے محبتیں مطمان کچھ نے نفرت بھی کرنی ہوتی ہے تو اب آپ کو میں کہ کسی سرسریں پر کچھ کہوں گا تو بہت زیادہ میں حدی ادب کچھ نہیں کہا سکتا کہ کچھ کہوں گا کچھ کہوں گا کچھ کہوں گا تو یہاں بات بگڑ جائے گی کچھ کہوں گا تو یہاں بات بگڑ جائے گی کچھ کہوں گا تو یہاں بات بگڑ جائے گی چھپ رہا تو میری اوقات بگڑ جائے گی کچھ کہوں گا تو میری اوقات بگڑ جائے گی مطل بھائی آگل میں شبہ ہجر کا آدھی ہوں میرے ساتھ نہ جائے میں شبہ ہجر کا آدھی ہوں میرے ساتھ نہ جائے تیری آدت بھی میرے ساتھ بگڑ جائے گی تیری آدت بھی میرے ساتھ بگڑ جائے گی مطل بھائی میں شبہ ہجر کا آدھی ہوں میرے ساتھ نہ جائے تیری آدت بھی میرے ساتھ بگڑ جائے گی کچھ کہوں گا تو یہاں بات اور بات بات وہ بات وہ جس سے ہر کوئی خوش ہو بات وہ جس سے ہر کوئی خوش ہو کچھ تو ایسا کہو کہ جی خوش ہو بات وہ جس سے اور تم مگر خوش ہو تم مگر خوش ہو اس زمانے سے تم مگر خوش ہو اس زمانے سے اس زمانے سے ایک تم ہی خوش ہو کچھ تو ایسا کہو کہ جی خوش ہو کہ جی خوش ہو لگے نہ دو وہ دل کو نشانی جو کھاو لگنی لگے ازل سے پیارے کا پیاسا ہے یہ دلِ خوش فہم ازل سے پیارے کا پیاسا ہے یہ دلِ خوش فہم اسے زہرہ سے مروت بھی گاؤ لگنے لگے اب یہ مشارق انتظار تھا اب دو چار شہر جواد فتح پیمانہ انتظار کا کچھ اور بھر گیا پیمانہ انتظار کا کچھ اور بھر گیا کل کی طرح سے آج کا دن بھی گزر گیا پیمانہ انتظار کا کچھ اور بھر گیا کل کی طرح سے آج کا دن بھی گزر گیا شوقِ وسالِ یار شوقِ وسالِ یار کی شدت تو دیکھئے شوقِ وسالِ یار کی شدت تو دیکھئے جتنا دبایا دل میں جتنا دبایا دل میں موت نہ اُبھر گیا کل کی طرح سے آج کا دن بھی گزر گیا پیمانہ انتظار کا کچھ اور بھر گیا اب آخر میں ایک پرسنل بدلہ میں سناتا ہوں اس کے دو شیر اور یہ غزر گما ہے کہ اس کو میں کہوں گا پپی لگ یہ ایک نظر میں ترہا ہے کہ گیا میں کہ گیا میں کسی روانی میں بات وہ ڈھل گئی کہانی میں کہ گیا میں اس کو تو یاد بھی نہیں ہوگا نام لکھتے تھے ساتھ ساتھ اپنا اس سے زیادہ ملا اس کو تو یاد بھی نہیں ہوگا اس کو تو یاد بھی نہیں ہوگا ہم ملے تھے ہم ملے تھے کبھی جوانی میں بات وہ ڈھل گئی کہانی میں دیکھ لو میری عشبارہ کے دیکھ لو میری عشبارہ کے جل رہے ہیں جل رہے ہیں چراغ پائی میں دیکھ لو میری عشبارہ کے جل رہے ہیں جل رہے ہیں چراغ پائی میں بات وہ ڈھل گئی کہانی میں آخر میں ڈاپ سین اس کا سمائے دونوں دونوں کیوں عمر کتل ہی گئی بیکلی کے ساتھ دونوں کی عمر کتل ہی گئی بیکلی کے ساتھ ان کی کسی کے ساتھ میں میری کسی کے ساتھ دونوں کی عمر کتل ہی گئی بیکلی کے ساتھ ہم خاموشی سے ان کی ہر ایک بات سہ گئے ہم خاموشی سے ان کی ہر ایک بات سہ گئے وہ خاموشی بھی سہ نہ سکے خاموشی کے ساتھ دونوں دونوں کی عمر کتل ہی گئی بیکلی کے ساتھ میں خاموشی کے ساتھ بیکلی کے ساتھ بیکلی خوشی نہیں نہ سہے غم پہ غم نہیں ملتے تو اپنے حال میں خوشی ہم بھی کم نہیں ملتے نہ خوشی نہیں دو آگلوں کے درختوں کی طرح ہے ہم لوگ دو آگلوں کے درختوں کی طرح ہے ہم لوگ ہمارے سائے تو ملتے ہیں ہم نہیں ملتے ہم ملتے ہیں ملتے ہیں کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں اس ویفیل کے لیے آپ تمام لوگوں کے لیے لیکن صرف اتنا کہنا چاہوں گی اور پھر کچھ شخصیت کو بلاوں گی جس کا ہمیں انتظار ہے مسلمہ سکھ نہ ہندو بولتا ہے مسلمہ سکھ نہ ہندو بولتا ہے سرو پر چھک کر جادو بولتا ہے ابھی تہزیب زندہ ہے ہماری ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے ایک بار کو جوش داریاں آپ سبھی لوگوں کے لیے ایک ایشی شہصیت جن کا یہاں ہونا جن کی موجود کی ڈاللس شہر میں اس تبتی ہوئی دھوپ میں ایک سائیوہ کی حیثیت رکھتی ہے ایک ایسا نام جو ہمارے لیے باعث احترام بھی ہے قابل فقر بھی ہیں ہماری ڈاللس کی کمیونٹی کے لیے سارے دنیا میں انہوں نے شائری کے حوالے سے ڈاللس کے حوالے سے ہمارے نام کو روشن کیا ہے میرے لیے بہت ہی مہتبت میں چاہوں گی پرجوش داریوں میں استقبال کیجئے ہمارے ڈاللس کی وہ خستی جو ہمارے لیے بہت 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 محبتیں ہم سب کی ہیں ان کی جانب یونو سجاز صاحب سے میں گزارش کروں گی آپ سب کی پرجوش داریوں میں بڑے احترام سے پیورتشریف رائیں اور کچھ کروان کی احترام کریں آپ سب کی پرجوش داریوں میں یونو سجاز صاحب تیرا ملنا دعا پہ چھوڑ دیا تیرا ملنا دعا پہ چھوڑ دیا ہم نے سب کچھ دعا پہ چھوڑ دیا ہم نے سب کچھ دعا پہ چھوڑ دیا یونو سجاز صاحب تشریف ہے یہی سے شروع کرتا ہو کچھ شوراں نے کچھ حسنا دیا کہ میں اپنی پانچوں کتاب میں آج پڑ سکتا ہوں تیرا ملنا دعا پہ چھوڑ دیا تیرا ملنا دعا پہ چھوڑ دیا ہم نے سب کچھ خدا پہ چھوڑ دیا میرا پہر آیا یہ عبادت دیکھ سر ہی اس نقش پاہ پہ چھوڑ دیا میرا پہر آیا یہ عبادت دیکھ سر ہی اس نقش پاہ پہ چھوڑ دیا اور تم جواں بھی تے خوبصورت بھی تم جواں بھی تھے خوبصورت بھی عشق پھر کس بنا پہ چھوڑ دیا تم جواں بھی تے خوبصورت بھی عشق پھر کس بنا پہ چھوڑ دیا اور روجنی کی بنائے رک زنجیر پھولوں کی زنجیر تو بنی ہوئی ہے روشنی کی بنائے رکھ زنجیر پھر چلا کر ہوا پہ چھوڑ دیا تیرا ملنہ دعا پہ چھوڑ دیا یہ جو شازیہ عزیزی نے یاد دلا دیا تو میں سنا گیا ہوں میں ہمیشہ نئی غدر لکھتے لاتا ہوں یہ شرطیہ نہیں ہے بلکہ گھیلی ہے آج ہی لکھی ہے چلے کہاں سے پہنچ کر کہاں محبت کی چلے کہاں سے پہنچ کر کہاں محبت کی زمین سے اٹھ کے سرے لا مقام محبت کی بلاؤں کیسے میں بیٹوں کا عید پر ملنا بلاؤں کیسے میں بیٹوں کا عید پر ملنا ہرارتیں ہیں مثالی جوان محبت کی اور تلاش حسن میں دردر کی ٹھوکریں کھائیں کھلی نہ مجھ پہ کبھی کھڑکیاں محبت کی ابھی سے کان کھڑے ہو رہے ہیں کیوں تیرے ابھی سے کان کھڑے ہو رہے ہیں کیوں تیرے ابھی چھڑی بھی نہیں داستہ محبت کی اگر لکھا تو کلم نے تیرا سراپا لکھا اگر لکھا تو کلم نے تیرا سراپا لکھا کہیں جو بھولی تو بھولی زبان محبت کی وہ ایک پل جو ملا زہر عشق کینے کو اسے پل میں ہی بس جعویدہ محبت کی بھولی تو کا شوق میرا مطمئن نظر دونتا بھولی تو کا شوق میرا مطمئن نظر دونتا سراپ برائے دل دوستہ محبت کی اور دھنک مثال ہے اجاز حرف و لفظ کے رم دھنک مثال ہے اجاز حرف و لفظ کے رم میری غزل ہے نئی قیقشان محبت کی اگر اجازت دے سکھنے بہت دو ایک کام سے کام سنا رہے عجیب ڈھنگ سے اس بار تیر مار گئے عجیب ڈھنگ سے اس بار تیر مار گئے کیا جان دل ہے سلامت زمین مار گئے کنون چراغ کا مادم کے چاند تالوں کا کنون چراغ کا مادم کے چاند تالوں کا درے سہر پہ میرے سب سفیر مار گئے درے سہر پہ پھر اے ابی سر ہوں بہرہ ہے گلیوں میں پھر اپنی جنگ میں کیوں راہ گئے مار گئے پھر اپنی جنگ میں تیرے گرم نے جسے چاہا سر بلند ہوا بنے جو اب نے کہیں بے نظیر مار گئے اور خوشی کی لہر میں ٹکرا مرے چٹانوں سے رہا ہوئے بھی تو تیرے کسیر مار گئے ہوا اور اب مشایرے کا یہ دور جس کا اقتدام ہو چکا ہے اس خواہش کا اظہار بھی کرنے کا وقت آگیا ہے بڑی محبتوں اور بڑی چہتوں کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سے خواہش ہے کہ جب اپنے احمان شہر ہے اور آپ کو میں سٹیج پر راور دوں تو آپ کی تعلیوں کا سلسلہ رکھنا نہیں چاہیے بڑی خواہش سے جاتی ہے یہ دل میں اس امید کے ساتھ کہ ضرور پوری ہوگی باچیت کے سلسلے کو اس عدب کی محفل کے سلسلے کو آنکے بڑھا رہے ہیں ہمارے وہ تمام محبان شہرہ ان سے میں موادوانہ گزارش کروں گی کہ وہ تشریف لائیں میں اس میں گنامی بگا رہی ہوں اور تعلیوں کا سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے آج یہ خواہش ہے ایک ریکویسٹ ہے ایک گزارش ہے آپ سبھی لوگوں سے اسٹیج پر تشریف لائیں میں دعوت دے رہی ہوں مہمان شہرہ ہمارے جن کا نام ساری دنیا میں ہے ساری دنیا میں ایک ستارے کی طرح جگمگا رہے ہیں تشریف لائیں اسٹیج پر پاکستان سے آئے ہوئے شاعر عباس تابش صاحب سے گزارش کروں گی میں جو کہ آپ سب کی موٹلوش تعلیوں میں تشریف لائیں بہت بڑا نام عباس تابش صاحب کا اور تعلیوں کو ایک سلسلہ آج ہی بڑا نمی چاہیئے آپ سب کی محبتوں میں اسٹیج پر آئے ہوئے دعوت دینے ہوں پاکستان سے آئے ہوئے شاعر شبیر جازب صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں آپ سب کی موجود تعلیوں میں پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے نیمان شاہر ریمان خالی صاحب سے مزارش کروں گی کہ اسٹیج پر تشریف لائیں بہت بہت شکریہ کہ آپ سے مزارش کروں گی نیو یورک سے آئے ہوئے ہمارے شاہر خالد اتفان صاحب سے مزارش کروں گی کہ اسٹیج پر تشریف لائیں کھر جوش تعلیوں میں خالد برپان صاحب انڈیا سے تشریف لائیں ہوں کیسے اسپید اس کے بعد میں میں کچھ بھی کہنے کے لئے اپنے آپ کو بہت اتنا محفوظ کرتی ہوں لادا خیاء صاحبہ سے مزارش کروں گی میں اسٹیج پر تشریف لائیں آپ سب کی مزارش تعلیوں میں لادا خیاء صاحبہ اسٹیج پر تشریف لائیں کی مزارش کروں گی میں ہمارے مہمان شاہر اکیل اشرف صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر آپ سب کی پرجوش تعلیوں میں نیورک سے آئے ہوئے پروفیسر ہمارتھان صاحب سے مزارش میں آپ سب کی پرجوش تعلیوں میں تشریف لائیں بہت بہت شکریہ آپ سب کا آپ کی محبتوں کا آپ کی چاہتوں کا ایک بار پھر انور انٹرنیشنل کی پوری ٹیم کا ڈاٹر ڈنور امروہی کا کہ وہ نے ہمیشہ مجھے یہ عزاز بخشا کہ میں آج اس محفل میں آکے کچھ بات کر سکوں کچھ بول کچھ الفاظ آپ تک پہنچا سکوں اس امید کے ساتھ کہ آج کی شام ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھی رہے گی کوئی غلطی اگر اس سے ہو گئی ہو تو ضرور ماف کر دی جائے گا ایک ایسی شخصیت کو میں اسٹیج پلانا چاہوں گی تاکہ وہ آج کی مشاہدے کی کو آج کی مشاہدے کو آگے بڑھا سکیں ہماری کمیونٹی کا بہت ہی جانا پہچانا نام ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں میں نے یہ جانا بھی ہے پہچانا بھی ہے آزمایا بھی ہے کہ کمیونٹی کے حوالے سے جب ہم بات کریں انسانیت کے حوالے سے کریں دوستی کے حوالے سے کریں جب بھی ہم نے انتا نام بکارا ہے انہوں نے دوستی کا محبت کا چاہت کا ہاتھ ہماری طرف پڑھایا ہے ایک بہت ہی معتبر نام ہماری ڈیلس کی شان میں دعوت دینا چاہوں گی شامل محمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ الفاظ آپ تک پہنچائیں فردوشتاریوں میں شامل محمد صاحب اسلام علیکم ہماری کمیونٹی میں فانیشیا اونر ہیں سیام ٹکر صاحب ہم جی کافی خدمات ہیں اللور انٹرنیشنل ہر سال پیس اینڈ یونٹی کا آوارڈ دیتے ہیں اس سال کا آوارڈ ہم ان کی سیوہ میں پیش کر رہے ہیں سیام ٹکر صاحب کے والد صاحب یہاں پر موجود ہیں محیش ٹکر صاحب ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اس آوارڈ کو خوبصورت کریں محیش ٹکر صاحب محیش ٹکر صاحب محیش ٹکر ہے تو اس کو رمائے اور جس کی ضرورت ہے۔ ہے تو آپ کو شاہر کرے ہیں۔ ہمیں شاہر کردے ہیں۔ ہے کہ ہمیں شاہر کردے ہیں۔ ہمیں شاہر کرنے کے لئے لئے ہمارے ہمارے ہیں۔ ہے آپ کو سن کے لئے پڑھلی شاہر کرنے ہیں۔ آتے ہیں جنت سے آتے ہیں جنت سے کورے کاغت بچے بن کے ہمارے گھر میں لگا لیتے ہیں ہم ان پہ بھارت اکستان اور ہنگیو مسلم کی شاہی کے گھر میں کہ شاہی کو دویا کرتے ہیں انہیں زندگی پر محمد کے سمندر ہوئے مگر افسور پہش کہ اب بھی باپی ایسے ہی ہو پاتے ہیں دیکھ سے کھوڑا نہیں بیجھے ابھی ہمارا دوسرا جو بہت ہے وہ ایک ایسی آکن کے لیے ہیں جن کا نام بہت ہی جانا پہشانا ہے ہم سب ان کو ڈاکٹر شمسا کے نام سے جانتے ہیں یہ نا صرف ڈاکٹر ہیں شائرہ ہیں اور ایک عدیبہ بھی ہیں میں ابھی مجھے جلد دیںڈاکٹر علمور صاحب کو یہاں پر steralet دیتا ہوں آپ آجتے ہیں موالک کے ساتھ رہے ہیں نہیں وہ وہاں ہی نہیں ہے بارہ دل صاحب تشریف رکھتے ہیں پانی پیچھا چاہتے ہیں اب مزید ہے آپ کا اپنے لوگوں بلکل مطلی تحسنی سے بیٹھا ہے کیونکہ مزید اپنی عزت کیا لیئے میں جانتا ہوں ایسی سیچویشن تر ہوتی ہے تو آپ پر کیا گزرتی ہے بلکہ کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے مشاعرہ میں کسی یہی تھا کہ پھر وہ آگیا بولنے کیجئے بلتا رہا بلتا رہا دیکھ سامنے سے مجھے بہت 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 ڈڈا لے کے تو وہ ساتھ بہت دے رہے ہیں نہیں نہیں جانا ہوں مشاعرہ میں کسی آخری ہے بہت سالہ نہیں بلے نہیں آپ کو پڑھتے رہے تب لوگ کرنا ہے کر لیں بھائیا میں تو اس کو گھنڈ رہا ہوں تو تو سیہاں دے کر آیا بات یہ ہے کہ مجھے اپنی عزت پیار کیا ہے ایسا لوگ تلکہ پانیشے والاکہ دن رہا ہے کہ اس کو بنا لیا تھا کہ شاجر ہیں خار کو پگڑتے برے تو میں آپ کو واقعہ نہیں رہا اور نظامت بھی اٹھ کے لمبی نہیں ہوئے اس میں آپ کو نظامت ہوں دل کے کہ یہ تو شایدیں کلام سے بڑھتے نظامت ہوگی جو کچھ سے معیصر ہوگا مجھے کہ مولد ہوگا لیکن کہ جو حضرات ہیں یہاں پر جو شورہ کرام ہیں خوشبو کا سلوں کا انام نہیں ہوتا نا خوشبو کا کوئی تعریف ہوتا ہے یہ تو جہاں جی شنگل میں ہوتے ہیں وہ کو مبالیتی ہے شاکت بھائی کہاں گے میں چرو کرتا ہوں اپنے جو بیرونی شہرہ اکرام میں لیکن سبب یہ شکریہ کا سیشن جو ہے تو میں آخر میں کرنا لیکن میں اچھا دیکھنا اکرام ایسے ہیں کہ جو بہت اہم ہے اور جس کا mention کرنا یہاں پر ہمارے بہت ہی انتہائی احترام اور عزت کا بائی سے ان کو تشریف لے لانا ہے بیادہ میں چاہتا ہوں یہاں کو ریکنائز کرتا ہوں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا کسی بہترین پر آنا ہی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے ایک ایسی شخصیت آئی اینٹی کے پریسیدنٹ نرسیپا راؤ صاحب یہاں پر پستی تھے سب میں اچھا بہت ہماری بہت ہماری بہت ہماری اپنا اپنی سب میں نکالا آتا ہے اور آئی اینٹی کے ہی یہ کھولو کی بارش پچھاتا ہوں کردیں ان پر کینکہ بکلے لیکلہ کی بارش ہوئے آپ نے دیکھا بھی نہیں ان پر سے تو یہاں پر میں استطبال کرتا ہوں اپنا اکرام صحیح صاحب کا بھی جو آئی اینٹی کے چیرمن ہے آپ کا بھی بہت ہوتا شکریہ اور یہاں سے ہم نے شروع کرتا ہوں عرفان علی صاحب دیر سے تشریف لائے تھی یہاں پر ایک سیٹ خالی ہے اور یہ سیٹ آپ کی اہلیہ یعنی بھابی صاحبہ میں بہت قبضہ کر کے رکھی ہے عرفان بھائی سے میری بزارش ہے کہ آپ یہاں پر آجائیں آپ بہت کچھ نصیب اور نخواتین تو جو سیٹیں ہوتی ہیں وہ بھی خالی کا لگتنی آئیے آپ تشریف لائے عرفان علی صاحب وہ شخصیت ہیں کہ ان کے قضائر کوئی بھی مشاہہ آنا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سارے ساتھ پر یہاں آنے والا تھا میرا نام تصمیل میں شائع ہو گیا اور سارے ساتھ کی بڑائر میں نو چالیس پر یہاں پہنچا ہوں میں نو چالیس کے حساب سے اس سیٹ پر بیٹھوں گا جو میرے لیے ہے میں وہاں نہیں آنے اپنی زندہ ہی لائکوابیاں بناتا چلوں میں سفر کر رہا تھا ٹرین کے اندر اور ٹرین کے اندر بھی یہی مصول ہوتا ہے جو ڈبا ہوتا ہے کہ جو پہلے پاس پہ پہلے دیسے لیکن اندر میں وہاں پر گیا اپنے سفر تحال دیکھی پہلے لوگ پیڑے تھے میں نے تو کچھ نہیں کہا لیکن ٹیسے ہیں دیکھا میری آئی ٹی دیکھی پٹھوڑا بھوڑا انسان اس پہ امریکہ کا اسٹلائم تھا اس نے دوسرے سیٹ خالی کا لائکہ مجھے بڑھا دیا اور یہ تو ان تہذیب سکتے ہیں انہیں مشاعروں سے تو یہاں پہ میں سب بتا ہوں یقین ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے یہ کلچر ہے ہمارا کہ جب بات میں آئے وہ پیچھے بیٹھے لیکن کوئی شخصیات ایسی ہوتی ہے کہ جن کو ٹرین کے سٹریٹ میں خالی کرنی پڑتی ہے گورمنٹ ان کا اعترام کرتی ہے تو ہم ایرنی ڈیلی صاحب کا اعترام کیوں نہ کریں آپ نے ہی تشکتے ہیں آپ یہی ایک سکتے ہیں کہ سب کی کالیاں اور کالیاں آپ سے ہی تشکتے ہیں یہ سب کی کالیاں اور کالیاں آپ کو آئی کے لئے ہیں آپ کمیل آئیں گے اور یہ سب کالیاں آئی آئیں گے ہمارا سب سب کا ذل رکھ لیجے گا اور یہ آپ کے درام میں ڈاکٹر شمزر پرشیر صاحب نے پڑے ہو گئی ہے اور سب کی بزاری اور آپ کے در پڑے ہو گئی ہے عرفان صاحب میں چلتا ہوں کہ وہ اٹھین ہوں کا صاف دے اور ہوں کو یہاں لے رہے عرفان صاحب یہاں پہ آپ کی یہاں آپ کی ضرورت ہے اپنی تشریف لای ہے عرفان صاحب تو دو پر صاحب اور ماں یہاں میں یہاں میں ایک عرص پر تو شائر کی میفیل ہے شائر ہیں بلادہ عرفان صاحب کی یا آپ کیوں ہوں بات یہ ہے کہ شہر دیلس کی ہر ایک میفین میں عرفان صاحب آپ کی نظر کر دو شہر ڈینلس کی ہرے کوئی پیش میں شخصیت اس کی بھلی کافی ہے سین کو اہلے عضب کو بھلی ایک ارفان نہیں کافی ہے شہر سین کو اہلے عضب کو بھلی ایک ارفان نہیں کافی ہے اس لیے آپ نے ضرورتا مجھے رکھوں پولیزی تقریب مقشن کے لیے آپ کی حتشیق نہیں ہے میں دیکھیں میرے ساں میرے اسلام آباد سے یہاں آیا ہوا ہے اور میں ان کو اکیڑا چھوڑ کے اور آگے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں چانے آپ جہاں پر ہیں خود ایک کا شخصیت ہیں آپ کو انتشاری میں میرے پانے دیس جائے گا اور یہاں ہمیں ایک باتیں اسے انکشن کرتا تھا جنو ہمارس کی شباب پوزی ہے تھی تو آتر امانیلو فر عباسی صاحب ہے گتھی ان کو جانا پڑا ان کی بیابت اور ان کی جو خاند پلی کر رہے ہیں ان کے بیٹے مزاد عباسی صاحب یہاں پر ہیں آپ کو ہمکو شکریہ کہ آپ نے ان کی کمیر کو کھوڑا سا کھوڑا کیا چلیں ہم ہی سسلسل کرتے ہیں ہمیں جھوڑتے ہیں کہاں سے کھوڑا تھا اور اسی کے ساتھ کھوڑا ہے شاپر بھائی شاپر بھائی ہیوستن سے تشریف دائے ہمارے بہت ہی انتہائی بہت رہا ہوں ہمیں امان یہاں جو میں ہے شاپر جلائے میں ہوں وہ کام کر رہے ہیں اور ہیوستن میں جہاں اتنے تنظیمیں اتنے مشاہد ہوتے ہیں ایک واعید شخصیت ایک ایسا نام ہے جس نے پوری دنیا میں شہر ہیوستن کو مشاہد ہی کے حوالے سے عدب کے حوالے سے محارف کر رہا ہے وہ نام ہے خیات نان صاحب تو خیات نان صاحب آپ سے بتائیں کہ ہمیں تشریف دائیں خیات نان صاحب اور انہی کے ساتھ میں جو اپنی میزبانی میں بہت مشہور ہیں یا کہ کوئی بھی شاہر آئے اگر ان کی میزبانیوں نے حاصل نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کا سفر نا تمام ہے وہ نام ہے انہائد عشق صاحب کا ان سے بھی برائیش ہے کہ یہاں تشریف دائی انہائد عشق صاحب اور بڑا ایک سو تعلیم ہے میں اس سلسلے کو لے کر چلتا ہوں آئیے آپ کو لے چلوں امیلیکہ کے دل ایک ہستے بستے کے کھلاتے ہیں اس پر آتے ہیں ہم مسروف طریق شہر نیویور اور وہاں سے ایک شاہر کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ہماری دعوت پر تشریف دائی یہاں پر ان کا تعلق تعلیم تعلق سے ہے ایڈوکیشن سے ایک پروفیسر ہے بلا شیر کہتے ہیں بہت اچھا شیر کہتے ہیں صاحب ہیں ہماری شاہر ہیں پھر وہی بات آجاتی ہے کہ کیا تعلق کی جائے یہاں واقعی اتنا نہیں ہے آپ ان سے واقع ہیں وہ آپ سے واقع ہیں پہلے یہاں تشریف دائے چکے ہیں نیویورک کا ہر وہ شنج جس کا عدب سے شاہری سے اردو سے تعلق ہے وہ اسلام سے نہیں ہے کہ بہت بھی واقع ہے بلکہ اتہائی عدب و اترام سے ان کو سنتا بھی ہے ان کو جانتا بھی ہے ان کو مانتا بھی ہے ان کے شاہری پڑتا بھی ہے اور یہ نام ہے پروفیسر حمال خان صاحب کا میری ان سے لفتا ہے کہ آئیے اور یہ ازائز حاصل کریں آج کے اس دوسرے سیشن کا آغاز اپنے کلام سکتے ہیں کہ اشکی رہ آسان نہیں کون ہوا حلقان نہیں شہر تو ہے انسانوں کا شہر میں ایک انسان ہے غزت کے چند اشار کہ تیری یادوں کا منظر رکھ لیا ہے تیری یادوں کا منظر رکھ لیا ہے پرندہ اڑ گیا پر رکھ لیا ہے تیری یادوں کا منظر رکھ لیا ہے پرندہ اڑ گیا پر رکھ لیا ہے اور عجب قاتل ہے جس نے قتل کر کے عجب قاتل ہے جس نے قتل کر کے جگر واپس کیا سر رکھ لیا ہے عجب قاتل ہے جس نے قتل کر کے جگر واپس کیا سر رکھ لیا ہے اور قسم کھانے کی اب کیا ہے ضرورت قسم کھانے کی اب کیا ہے ضرورت تمہارا ہاتھ دل پر رٹھ لیا ہے اور قلم کی نوک پر لفظوں کو ہم نے قلم کی نوک پر لفظوں کو ہم نے مثالِ مارو اختر رٹھ لیا ہے اور کسی کی آنکھ کے جادو میں ہم آدھ ہمیں گروی بنا کر رکھ لیا ہے کہ عمر بھر ہی سنم دیکھتے رہ گئے عمر بھر ہی سنم دیکھتے رہ گئے نہ ہوا کچھ قلم دیکھتے رہ گئے ان کے بڑھتے ستم دیکھتے رہ گئے ان کے بڑھتے ستم دیکھتے رہ گئے درد پھر بھی ہے کم دیکھتے رہ گئے عمر بھر ہی سنم دیکھتے رہ گئے عمر بھر ہی سنم دیکھتے رہ گئے بکرہ ہاتھا کلم بیچ بازار میں سارے اہلے کلم دیکھتے رہ گئے بکرہ ہاتھا کلم بیچ بازار میں سارے اہلے کلم دیکھتے رہ گئے باد مدت کے ہمار دیکھا انہیں باد مدت کے ہمار دیکھا انہیں ان کو دیکھا تو ہم دیکھتے رہ گئے بکرہ ہاتھا کلم بیچ بازار میں بکرہ ہاتھا کلم بیچ بازار میں سارے اہلے کلم دیکھتے رہ گئے لوگ ایار نگاہوں سے حسین آکتے ہیں لوگ ایار نگاہوں سے حسین آکتے ہیں ماہ کو اٹکتے نہیں ماہ جمین آکتے ہیں لوگ ایار نگاہوں سے حسین آکتے ہیں ماہ کو اٹکتے نہیں ماہ جمین آکتے ہیں اور ہم نے دیکھے ہیں وہ تقسیم ور influences کے فصاد ہم نے دیکھے ہیں وہ تقسیم ور Interview کے فصاد باپ زندہ ہے بگر بھائی زمین آکتے ہیں پرشے دیکھئے کہ تم خلق کے ہو مسافر چلو رستہ نہ پو شدت درد تو ہم خارک نشین آگتے ہیں پرشے دیکھئے کہ پور کاغذ کا بھی واپس نہیں کرتے ہم تو تو پور کاغذ کا بھی واپس نہیں کرتے ہم تو توفائے یار کو قیمت سے نہیں ناپتے ہیں اور میرے احباب سلامت رہے ہم بات کے جو میرے احباب سلامت رہے ہم بات کے جو شیر پڑھتے نہیں مصروں کی زمین ناپتے ہیں بہت بہت شکر آپ مصروں کیا اگر میں شاعر کے حضور جانے سے پہلے ہوں جی ایک بات کیا بتائی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لوں اور اس کے بعد میں بتا کرنا ہے یہ بات کیوں بتائیں ایک کوئی باراہت نے کوئی شاہدی کی نہیں وہاں پر جب لڑکے والے جانے لگے لڑکے والے تو لڑکے والے نے ایک شرط رکھی کہ صاحب ایک شرط ہے باراہت آپ لے کر رہے لیکن کھانا تن ملے گا جب یہ شرط پوری گا کہنے لگے کیا ایک وہ بزرگ کو لے گائے تھے وہاں ایک شرط پہلی لگائی تھی کہ کسی بزرگ کو نہیں لانا لیکن پھر بھی گاڑے میں بیٹھائی لیتے ہیں کہہ دے کہ شرط یہ ہے تب باراہت پہنچ گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیچھے جو ہے ایک یہ ندی بہ رہی ہے اور شرط یہ ہے کہ یہ ندی جو ہے آپ کو دوسر سے بننی ہے اب جب باراہت پہنچی تو بہت پریشان وہ لوگ نہیں تو باراہت پاپس اب وہ لوگ جو سی ہیں تو گئے کہ چلے تھی اب گاڑے میں پہنچے اور گزر میں مہت فرمہ تشریف فرما تھے کہنے لگے کیا ہوا بولے جی ایسے ایسے ہو گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھوٹ کی نہر جو ہے تو بھوٹ سے ورہو فانی کی نہرے انہوں نے پاگل ہوگا چھوٹی بات ہوں ہے وہ یہ باراہت پاپس جاتی ہے جب جا کے ان سے گو کہ وہ ہم نے بھوٹ کا اتضاف کر لیا ہے اور نہر خانی کا رہے پانی کیا کہ میں اتنے در سے کار ہو رہا ہے چلے لیے عدب ہی محفیلے پڑے دیپوں بھی محفیلے اور ہم لوگ اب یہ تہذیب سے اور عدب سے دور چلے گئے کہ ہمیں یہی پتہ نہیں کہ دنیا شاہری کی بہت بڑی شخصیت ابھی گزشتہ ہفتے ہم اس سے محروم ہوئے ہم نے اس کیلئے کوئی یہاں پر ذکر کیا نہ ہم نے یہاں پر کوئی اس کا اظہار کیا تو یہ بات مجھے بتائی ہمارے شہر کے استاذ شہر آزمان یونسیدہ صاحب نے ابھی کے وعیب ان کا اتقال ہو گیا حمایت علی شاہر صاحب کا اب کون ناواتے پوکا دو منٹ کے خاموش کے لئے کر کے ان کو خرا جائے بہت بہت شکر ہے حمایت علی شاہر صاحب اردو بلکہ اپنے ایک اہد تھا بہت شکر اس کے لئے آپ لوگ سب جانتے ہیں ان کے لئے کیا کہا جائے لیکن میں بہت شکریہ جائے کرتا ہوں یونس ایداز صاحب یونس ایداز صاحب کی وہ شخصیت ہے کہ میں دبائی میں ہوتا تھا میں تیس سال سے جانتا ہوں مسلیم جاکری صاحب جو اردو مشاعروں کے سرسید کہہ رہا تھے وہاں پر لوگ دیوان لے کے ان کی ایک امرے گزار جاتی تھی کیونکہ مشاہرے میں کسی کا نمبر آتا ہے تو یونس ایداز صاحب وہ شخصیت ہے کہ جب سعودی میں ہوتے تھے تو اتنی بڑے حضوم سے انہوں نے یونس ایداز صاحب کو زہرمت دی تھی اور آپ کو اہت شریف لائے تھے بہت بڑا حوالہ ہے ہماری لئے کچھ قسمت یہ ہے کہ وہ معارش ہے انہوں نے یونس ایداز صاحب آپ کا شکریہ ہے اتباق کے لئے ہیسٹن میں بڑی بڑی شخصیت ہے ماشاء اللہ لیکن کچھ ایسی حسنیہ ہوتی ہے کہ جو نماز نہیں کرتی پورے دنیا میں ایک ایسی شخصیت ہمارے سٹیج پر یادرشیب فرمائے جس نے اپنی شیئر کے ذری اپنی شاری کے خواصل سے پورے دنیا میں ہیسٹن میں رام پہنچایا یہ رام میں بہت ہی علمی شخصیت آپ اکثر ماتف ہوں دن کا تعلق ریڈیو سے یقیقی سے رہا ہے عقیل اشرف صاحب ہمارے کونہ ہمارا شاہر وہاں سے تشریف لائے ہیں ہماری دعوت کا اگر دعوت کرمائیے عقیل اشرف صاحب آئیے تشریف لائیے اور ان کے شیئر آپ تک پہنچیں ان کو سنی جگہ ریڈیو کے بہت ہی مستردنم ہوتا برابات اور ایسی علمی شخصیت کہ اب کم از کم یہ انداز ہمیں نہیں ملتا دیکھنے پر عقیل اشرفت سنی جگہ اور ڈالی ڈالی ان سے میں درخواست کروں گا میرے ڈیزبان علی صاحب اتنے اچھے تھے لاسٹ ٹائم جب میں نے عزیز کیا تھا اتنے پیارے آنی اب میں درخواست کروں گا وہ ٹھکرا دے گے تو میں بابی سے کو کیا شکر نہیں کروں گا آپ کے ساتھ دو سیٹ ہیں میں آنے کے لیے آپ کے ساتھ دو سیٹ کو یہ چاہیے میں اپنے دوست کے ساتھ ہوں میں زیادہ راہیے میں آنے کے ساتھ دوست کیا تھا میں بابی سے خود رہاہیوں گا ہم نے کہا تھا ہم نے کہا تھا ہم نے کہا تھا ڈیزی 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 ہم ریڈیو کے لوگ ہیں ایک بات خیال رکھیں کہ ہم لوگ ہم سناتے ہیں آپ سنتے ہیں آپ کی سماتے جو ہیں وہ گولہ شروع کرتے ہیں شائر ایسے سے خالی خالی جاتا ہے بہت بڑے شائر یہ پانچ شیئر دن سے دو ہفتے سے ہمارے پاس تھے سب ہیں موجود اب تک ہیں تو ایک کو سننے کے لیے دل کرتا چاہیے یہ لوگ پھول کھلا دیتے ہیں پورے بدنوں مطلب پڑھتا ہوں اس کو مجھ سے کوئی گلا بھی نہیں اس کو مجھ سے کوئی گلا بھی نہیں یعنی اب تک میرا ہوا بھی نہیں اس کو مجھ سے کوئی گلا بھی نہیں یعنی اب تک میرا ہوا بھی نہیں شیئر دیکھئے کہ شیشہ گرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے شیشہ گرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے آج بھی گر کے ٹوٹتا نہیں آج بھی گر کے ٹوٹتا نہیں شیشہ گرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے شیشہ گرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے آج بھی گر کے ٹوٹتا بھی نہیں دور ہو کیسے میری تنہائی دور ہو کیسے میری تنہائی میرے گھر میں دعائی نہ بھی نہیں میرے گھر میں دعائی نہ بھی نہیں ساہر حضرت صاحب آپ کی موقع سے چاہیئے میں آپ سے اجانت پر بھی نہیں میرے ملیت بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں نہیں مطلع ہے کہ میرے باں شیشہ گرتا ہے ٹوٹ 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 ٹو ٹوٹ ٹوہر** سب یہاں رہ بھول جاتے ہیں سب یہاں راہ بھول جاتے ہیں دیکھ کر ہم یقین والوں کو دیکھ کر ہم یقین والوں کو بدگمہ راہ بھول جاتے ہیں بدگمہ راہ بھول جاتے ہیں گھر کے دروازے بند رکھنے سے گھر کے دروازے بند رکھنے سے پاسبانہ بھول جاتے ہیں پاسبانہ بھول جاتے ہیں اور یہ ہماری بڑی بھوڑیاں کھا کرتی تھی اس کو میں نے اوہ بنا دیا کہ رات کو کنگیاں نہیں کرتے ہیں رات کو کنگیاں نہیں کرتے ہیں کاروانہ بھول جاتے ہیں رات کو کنگیاں نہیں کرتے ہیں کاروانہ بھول جاتے ہیں دو چیزیں کھلی کھلی آگئے ہیں ہار بھی آگئے اور ہار بھی آگئے اور دوش دوش اس میں بھی نا خدا کا ہے دوش اس میں بھی نا خدا کا ہے بعد بارہ بھول جاتے ہیں اور رات افشا ہوا تو کیسے ہوا رات افشا ہوا تو کیسے ہوا رازدہ راہ بھول جاتے ہیں اور چاند سورج زمین سیارے سب کہاں راہ بھول جاتے ہیں اپنے اپنے مدارے جاتے ہیں سب کہاں راہ بھول جاتے ہیں اور عزم ہوتا ہے جن ارادوں میں وہ کہاں راہ بھول جاتے ہیں سب کہاں راہ بھول جاتے ہیں سب کہاں راہ بھول جاتے ہیں اور بھول جانے کی جن کو عادت ہے ہم یہاں راہ بھول جاتے ہیں اور دیکھ کر چھاؤں ان کی ظلفوں کی مختلفوں کی سائبان راہ بھول جاتے ہیں اجازت دو یہاں اور کچھ سنیں گے اپنا اپنا گھان ہے سائی اپنا اپنا گھان ہے سائی رب کو سب کا دھیان ہے سائی رب کو سب کا دھیان ہے سائی جبنو تٹلی پھول سبندر جبنو تٹلی پھول سبندر بندہ تو حیران ہے سائی بندہ تو حیران ہے سائی اور جیون ناؤ میں بوجھ کی کٹھڑی جیون ناؤ میں بوجھ کی کٹھڑی یہ بوجھت سامان ہے سائی اور کی گھر پر ہم دور لگے گے کی گھر پر ہم دور لگے گے تو کتنا ناؤ آنے سائی تو کتنا ناؤ آنے سائی تانے تشنے جھوٹ تمسکر تانے تشنے جھوٹ تمسکر رشتوں کی قربان سائی اور سارے صحیفیں ویہدت پر ہے ویہدت پر قرآن سائی اور رب کو رب کو راضی کرنا سیکھو یہ انتیم ایمان ہے سائی درویشوں کی ویہدت پر چلنا اس میں ہی نیرمان ہے سائی اور خود کو اشرف لگنا چھوڑو مقتہ ہے کہ خود کو اشرف لگنا چھوڑو اشرف تو رحمان ہے سائی اشتراک کریں اشتراک کریں اخیر شخصا اپنا کلاب بتاؤ پر ماریتے موال فا شکریہ ہماری آس کی کہکشان میں ایک لڑی تھی جسا ہم بسکر رہے تھے آپ نے میں دیکھا وہ اس میں ایک نام تھا مرمان عزازی کا عزار عزیز صاحب ایک ایسی شخصیت ہے میں میں گزشتہ بیس سال سے یہاں دیکھ رہا ہوں اور ایک کہانی اس کرسی کی جواب رہتے ہیں اس کرسی کی کہانی ہے کہ کنگیش کے پیچھے بھاگتی ہے دیکھیں میں نے واہد شخصیت دیکھی یہاں کی کہ کرسی ان کے پیچھے بھاگتی ہے کبھی اس نہ کے صدر ہوتے ہیں کبھی کسی دوسری تنظیم کے ان کا ٹرن فت موہا کے دوسری تیار اور کہیں نہ کہیں ہوتے اس لیے میں کو عزار عزیز نہیں بلکہ ہر دیل عزیز کہا کرتا ہوں اور بہت مسروف ترین انسان جس نے ڈیلیس کو یہاں سے نکالکار اور ایمان بالا یعنی واشنٹر تک جس نے یہ ہماری نمائن دگی کی ہماری کمیونٹی کو ماں تک لے کر جاتا ہے ہماری بات پہنچا تا ہے بہت بری شخصیت آپ میں بڑے مسروف تھے لیکن میرے مشاہدے کو ضلور آتے ہیں میری ارچہ مزاری شاہ آپ کی چیاری خانی ہے آپ تشریف لائیے آئیے عزار عزیز صاحب سے مزاری شکر یہ آپ کی سکر ہے اس مشاہدے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں خدا کا شکر ہے بغیر کسی بھید بھاؤ کے ہندو مسلم سکھی سائی بلکہ مجھا کی ایکسٹریمیٹس یا ایسا جو ناجائز قرار دیتے ہیں ہم ایک اچھی نیرسے کرتے ہیں یک جائد ہی ہم دیکھ رہے ہیں اس کا لوگ خوان ہے پیس این یونیٹی ہے اس کے اندر ہماری شاہدی ہمارا بیسید بھی ہوئی جاتا ہے اس دوسوس سے تو وہ حضرات بھی شریک ہوتے ہیں میں ان کو خزدہ ہی ہاں پر اپنیرائز کرتا ہوں کہ اپنی کافٹا اپنیمتی واقس ہوتا ہے ہمارے ایک اسلامی سکولر ہے اسیل خان صاحب یہاں پر کلانے کے مجیسے ہیں ان کو تشریف ڈالے ہیں بہت مسلومی انسانی ریٹیٹر ہیں اسلامی سکولر ہیں بہت اچھے سپیکر ہیں اور ہمارے ناتیا مشاہدے میں بہت اکاس ساتھ آمد رہتا ہے یہ بہت بہت شکر ہے آپ کو جانا تھا اور میں چاہتا تھا کہ آپ کو دوسما محضوز ہوئے اور اگلے ایک شاہد کے حضور میں پہنچنا ہوں کہ یہاں ان کو میں ملانے سے پہلے فش سارک بات پر ارس کرنا ہوں آپ لوگ شاہد سوچتے ہوں گے کتنے عرصے سے ایک شاہد ہماری مشاہدے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ ہم کو زحمت دیتے ہیں تو کیوں دیتے ہیں یاد رکھئے بات کہنے کو بہت کچھ کہیں جا سکتی ہے لیکن شاہد نے کہا تھا کہ چاند ہر روز بھی نکلے تو نیا ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا چاند ہے کہ جو زنگ مغارہ ہے جو زرافت کے آسمان پر ایک عرصے سے اس شاہد کا کمال یہ ہے کہ اس نے ہمارے چہرے کی خراشوں کو اس سلیقے سے دکھایا اس شور سے نکال کے دنیا کے مسائل سے نکال کے اس کو شعور عطا کیا اور شیئر میں ڈھال کر ایک میسیج دیا ایک پیغام دیا تنجو زرافت کو وہاں مہت چاہیے جہاں پر ہم دیکھنا چاہتے تھے جو صحیح تنجو زرافت کا حق عدا کیا ہے اس شائر میں قالد الفان صاحب سے منہ مزارش آئیت میں اس طرح کے جانے ممتے ہیں بن سامانی کے اختاؤں بڑھانی پر اسی ایسا تھے بدرامہ جانا ہوا ہمارے درمیان اس عہد کے معروف مستند اور معتبر شوراہدار موجود ہیں ابباد صاحبی صاحب اس کے ساتھ ہی چل اشار کہ وہ غلل جس نے بہت دھوم مچائی ہوئی ہے وہ غلل جس نے بہت دھوم مچائی ہوئی ہے کسی استاد کے دیوان سے چرائی ہوئی ہے وہ غلل جس نے بہت دھوم مچائی ہوئی ہے کسی استاد کے دیوان سے چرائی ہوئی ہے ڈائیڈن کر کے بہت پتلی کنائی ہوئی ہے پہلے وہ نام تھی اپنان خطائی ہوئی ہے ڈائیڈن کر کے بہت پتلی کنائی ہوئی ہے پہلے وہ نام تھی اپنان خطائی ہوئی ہے شکریہ نفذ شناسی کا حکیم الامت پہلے وہ نام تھی اپنان خطائی ہوئی ہے اس کے میک اپ سے برامت جو ہوئے خندرات ایسا لگتا ہے ہڑپا کی خدائی ہوئی ہے اس کے میک اپ سے برامت جو ہوئے خندرات جیسا لگتا ہے ہڑپا کی خدائی ہوئی ہے نام شبنم ہے مگر اس کی صفت ہے شولا اس نے لڑکوں میں بہت آگ لگائی ہوئی ہے نام شبنم ہے مگر اس کی صفت ہے شولا اس نے لڑکوں میں بہت آگ لگائی ہوئی ہے وہ تو پہلے ہی جلیدی کی طرح ایسی تھی اور پھر نیم کے شیرے میں بنائی ہوئی ہے وہ تو پہلے ہی جلیدی کی طرح ایسی تھی اور پھر نیم کے شیرے میں بنائی ہوئی ہے اس نے جو شربت دیدار پلانا تھا مجھے اس کے پانی میں بھی آلکول ملائی ہوئی ہے اس کے پانی میں بھی آلکول ملائی ہوئی ہے اور ایک گسرا ہے عباس رائی جون علیہ کا اور میں سنہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو ملاحظہ فرمائے کہ بے قائدہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو ایک رہنما کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو ایک رہنما کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو تصمیر میں جو دیکھ رہے ہو مجھے اداس میں اہلیہ کے ساتھ ہوں کس کے ساتھ ہو مجھے جو دیکھ رہے ہو مجھے اداس میں اہلیہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو پہلے میں ڈاکوں کے گروپ کا تھا سرغنہ اب میڈیا کے ساتھ ہوں پہلے میں ڈاکوں کے گروپ کا تھا سرغنہ اب میڈیا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو اس ملک کا نظام چلانے کے باستے میں عدلیہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو ملک کا نظام چلانے کے باستے میں عدلیہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو ساحل پہ جس نے کھول دیئے بادباں تمام اُس بے حیاء کے ساتھ ہوں جس نے کھول دیئے بادباں تمام اُس بے حیاء کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو اس نصرہ روان کا یہ مطلب ہوا کہ میں جون ایریا کے ساتھ ہوں جون ایریا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو ملک کا نظام چلانے کے ساتھ ہوں ملک کا نظام چلانے کے ساتھ ہوں گرفتاری سے کیا ہوگا ہم نے حاصل کسی مجھلی کی بیماری سے کیا ہوگا ریکوری کیا ہی ہے ہم کو گرفتاری سے کیا ہوگا گرفتاری سے کیا ہوگا گلے میں لوچ ہے لیکن گلوکاری سے کیا ہوگا گلے میں لوچ ہے لیکن گلوکاری سے کیا ہوگا غزل بے جان ہو تو راک درباری سے کیا ہوگا گلے میں لوچ ہے لیکن گلوکاری سے کیا ہوگا غزل بے جان ہو تو راک درباری سے کیا ہوگا جہاں پہ شیر ہلکا تھا لکیفہ جڑ دیا تم نے شہنشاہ تغذل اس اداکاری سے کیا ہوگا جہاں پہ شیر ہلکا تھا لکیفہ جڑ دیا تم نے شہنشاہ تغذل اس اداکاری سے کیا ہوگا مسلمانوں زیادہ سے زیادہ گوٹ کھاؤ تم مسلمانوں زیادہ سے زیادہ گوٹ کھاؤ تم برائے کسرت اولاد ترکاری سے کیا ہوگا مسلمانوں زیادہ سے زیادہ گوٹ کھاؤ تم برائے کسرت اولاد ترکاری سے کیا ہوگا برائے شیر سالی رات پڑھتے رہ گئے شیر کہنے سے حکومت نہیں ملنے والی شیر کہنے سے حکومت نہیں ملنے والی داکھ مل جائے گی اجرت نہیں ملنے والی داکھ مل جائے گی اجرت نہیں ملنے والی بند ہے ساری کتابیں میری تیخانوں میں فیس بک سے تو فراست نہیں ملنے والی ڈگریاں جس نے خریدی ہوں ہر ایک شعبے کی ایسے عامر کو لیاقت نہیں ملنے والی ڈگریاں جس نے خریدی ہوں ہر ایک شعبے کی ایسے عامر کو لیاقت نہیں ملنے والی ملنے والی اور مولوی ڈیٹ پہ جائے گا لگا کے پرفیوم مولوی ڈیٹ پہ جائے گا لگا کے پرفیوم بھور مل جائے گی جنت نہیں ملنے والی مولوی ڈیٹ پہ جائے گا لگا کے پرفیوم بھور مل جائے گی جنت نہیں ملنے والی بھون ننگور کے دانوں میں وفا کے موٹی ہیں ان شریفوں میں شرافت نہیں ملنے والی ان شریفوں میں شرافت نہیں ملنے والی تو کہتا ہے سیگڑوں مل جائیں گے خالد ارفان تیرے لہجے کی ذرافت نہیں ملنے والی تیرے لہجے کی ذرافت نہیں ملنے والی تو گلشنِ عشد میں غنچا بھی کلی ہوتا ہے نام عاشق کا بھی معشوق علی ہوتا ہے نام عاشق کا بھی معشوق علی ہوتا ہے خان کہتا ہے وہاں موم پھلی ہوتا ہے خان کہتا ہے وہاں موم پھلی ہوتا ہے پھول ہوتی ہے پشابر میں پھلی ہوتا ہے پھول ہوتی ہے پشابر میں پھلی ہوتا ہے ساس نے آنکھ پھلائی ہے جنے بھی مجھ کو نیم کا پھیڑ بھی مصری کی ڈلی ہوتا ہے نیم کا پھیڑ بھی مصری کی ڈلی ہوتا ہے ایک بیوی پہ جو کرتا ہے کناتا عمر وہ تو شوہر نہیں ہوتا ہے بلی ہوتا ہے ایک بیوی پہ جو کرتا ہے کناتا عمر وہ تو شوہر نہیں ہوتا ہے بلی ہوتا ہے بھوک میں خواب بھی دکھتا ہے کبابوں والا بھوک میں خواب بھی دکھتا ہے کبابوں والا جیب خالی ہے مگر شوہر نوابوں والا جیب خالی ہے مگر شوہر نوابوں والا اب کے محبوب ملا اتنا ہجابوں والا ہاتھ دستانہ بکف پاؤں جرابوں والا اب کے محبوب ملا اتنا ہجابوں والا پاؤں دستانہ بکف ہاتھ دستانہ بکف پاؤں ہجابوں والا بائے بازو پہ ٹکایا تھا جہاں سر اس نے بائے بازو پہ ٹکایا تھا جہاں سر اس نے وہاں پہلے ہی فرشتہ تھا عذابوں والا بائے بازو پہ ٹکایا تھا جہاں سر اس نے وہاں پہلے ہی فرشتہ تھا عذابوں والا عذابوں والا جیوری کی ہے دکانوں پہ خریدار بہت اور بازار میں تنہا ہے کتابوں والا اور بازار میں تنہا ہے کتابوں والا میں تو اہل ہوں کسی اور کا میری اہلیا کوئی اور ہے میں تو اہل ہوں کسی اور کا میری اہلیا کوئی اور ہے میں ردی سے مصرے عشق ہوں میرا قافیہ کوئی اور ہے میرا قافیہ کوئی اور ہے جو غزل کو توڑ مرور دے جو غزل کو جو لغت کو توڑ مرور دے جو غزل کو نصر سے جوڑ دے میں وہ بدمذاق سخر نہیں وہ جدیدیا کوئی اور ہے وہ جدیدیا کوئی اور ہے وہ سہاگ راہ جہل میں سگے پالتو بھی لے آئی تھی جو سہر ہوئی تو پتا چلا یہاں تیسرا کوئی اور ہے وہ سہار راہ جہل میں سگے پالتو بھی لے آئی تھی جو سہر ہوئی تو پتا چلا یہاں تیسرا کوئی اور ہے میں تیرا قزن تو میری قزن کرے رس پھر سرے انجمن نہ میرا چچا کوئی اور ہے نہ تیرا چچا کوئی اور ہے کبھی ڈالروں کی باہر تھی مگر اب تو قرض کا بار ہے وہ امریکہ کوئی اور تھا یہ امریکہ کوئی اور ہے یہ امریکہ کوئی اور ہے اور حسن جب سڑکوں پہ آیا بے ہجابی ہو گیا عشت بندو خان کی صورت کبابی ہو گیا عشت بندو خان کی صورت کبابی ہو گیا پار ٹائم جاب کرتا تھا لکہ رسٹور پر راکر صاحب نظر ہمیں پار ٹائم جاب کرتا تھا لکہ رسٹور پر پھر وہ برخوردار فل ٹائم شرالی ہو گیا پار ٹائم جاب کرتا تھا لکہ رسٹور پر پھر وہ برخوردار فل ٹائم شرابی ہو گیا فائلاتن فائلاتن کر رہا ہے رات دن شیر ناقص ہی رہا شائر کتابی ہو گیا شیر ناقص ہی رہا شائر کتابی ہو گیا ایک ملہ کی امامت میں پڑھی میں نے نماغ دوسرا ملہ یہ بولا تو وہاں بھی ہو گیا دوسرا ملہ کی بہت بہت شکریہ خانفر فارسا تو آپ کو پتہ چلا کرنے کیوں کو ہر ساتھ جنگل دیتا ہوں ہر شیر ایسا ہے کہ آپ تعاوید بنا کر پہن سکتے ہیں اور خاص کر یہ شیر تو میں سب اس کموں بڑے دل پہ کٹا دیا چلیوں گا ایک بی بی پر جو کرتا ہے آنہ سے تامل وہ تو شوہر نہیں ہوتا ہے ولی ہوتا ہے خالد بھائی ولی تو مجبوراً بنے ہوئے کے ایسے گھر پہ رہ رہے ہیں اصلاح اہلین کرنے ہم وظاہر اقبال و حالی ہیں اورنا اندر سے پک موالی ہوتے ہیں اور مرد اورنا کوئر اقرار کرنے ہیں یا تو مجبوری اقرار خانے پڑے تھا لیکن بہرحال یہ ہے وہ تندھ آس کے جو ان کی وظاہر شاعریوں پہنے ہاتے ہیں ایک بات میں یہاں پر ذرا ساتھ دھول گیا تھا وہاں پر انفان بھائی بیٹھے دوئی تھے میں نے دو تین بٹھا دا ان کو سحمد دی تھی لیکن وہ تشریف نہیں لائے تھے میں اپنی مسکتانی کو تصنیم کرتا ہوں کہاں گے خالد بھائی اچھا وہ مجھے مجھے آئے کہ وہ بات میں کہے گا وہ تکے میمار دے نہیں بلا کرتے انہی بے ان کے تعامل پر کرامل خالد بھائی کے بات میں کسی کو تو مرانا بڑا مشکل برانا ہوتا ہے اس کو ٹیمپو کو ملقظار رکھنا لیکن میں جانتا ہوں ہم ایک ایسے باہو میں رہتے ہیں جب فلم اور فلم نگری اور یہ اتنی حاوی ہے کہ اس کی مثالیں بھی اسی کے لئے نہیں پڑتی ہیں جب کوئی فلم بہت اچھی اور زبردہ سا جا ہے تو اس کے بعد پھر شاروط خان کی فلم نکل آنے پڑتا ہے تاکہ پھر شاروط خان کی فلم نکل آنے پڑتا ہے اثر کام ہو جائے آئیے میں شاروط خان کو آواز دیں میں آپ کو پاکستان میں چلتا ہوں لاہور میں چلتا ہوں اور ایوان شائری سے ایک شائری کے ایسے شہزادے کو بلاتا ہوں کہ جس کی شیروں کی حکومت ہر کچھ جوا دل پہ ہے کہ جو اردو سے محبت رکھتا ہے شائری کا یہ وہ شمارہ ہے آج کے عہد کا کہ جو ہر گھر کی اور گھر بھر کی ضرورت بن گیا ہے عموان کسی شائر کا شیر ہمیں مشہور ہو جائے وہ بڑا کچھ قسمت تصور کرتا ہے لیکن اس شائر کے شیر ایک نہیں بہت سے ایسے شیر اور بہت سے موضوعات پر ہمیں جان سے دیکھیں ہمیں جانا تک اور دنیا کے تمام مسائل تو اچھس پسور سے اس نے سمیٹا ہے یہ اسی کہاں پہ آپ سب جانتے ہیں آپ کا پیارہ و محمود شائر تاریو سے آئیے اس کا استحفاد کرتے ہیں رحمان پارس خواتین و عزرات میرا ایک خواب تھا کہ میں اپنی شائر کے کریئر اور اپنی زندگی کے دو اہم ترین لوگوں کے ساتھ آپ کے اس ملک میں مشاہور پڑھ سکتا اور وہ ہیں باست آرش اور شکیل جازم آج میرا وہ خواب پورا ہو رہا ہے نور بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جس طرح رنگ برنگ انتظامات آپ نے کر رکھے ہیں اور جتنے بھرپور اور جاندار سامین سامنے بیٹھے ہیں یہ ہر شائر کا دیر تک شائری سنانے کو دل چاہے خاص طور پر اس اس عزامات میں میں اس توپ کو بہت دعا دینا چاہوں گا کیونکہ یہ ابھی تک اکیس توپوں کی بجائے تو شائر کو ایک توپ کی سلامی ملتی ہے اور یہ ان سامین کو ساتھ ساتھ جگائے بھی رکھتی ہے جو تھوڑا اونج جاتے ہیں ایک دم جیسے پجابی میں کہتے ہیں تروہ نکال دیتے ہیں تو بغیر کسی تاخیر کے صاحبے صدقی لالت کے ساتھ دو شیخ پیش کرنا چاہوں گا ایفان بھائی واپس آگئے ہیں اشتوٹا تو استخارہ کیا اور پھر رشق ہی دوبارہ کیا اور میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا پھر کسی ہی آنکھ نے اشارہ کیا میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا پھر کسی ہی آنکھ نے اشارہ کیا بہت شکریہ دو شیخ اور دیکھئے گا کہ آپ کی آنکھیں اگر شیر سنانے لگ جائیں آپ کی آنکھیں اگر شیر سنانے لگ جائیں ہم جو غزنیں لیے پھرتے ہیں ٹھکانے لگ جائیں آپ کی آنکھیں اگر شیر سنانے لگ جائیں ہم جو غزنیں لیے پھرتے ہیں ٹھکانے لگ جائیں اور دیس کا حال آپ سب لوگوں کے نام کے دیس کا حال سنھر جائے اگر تھوڑا سا دیس کا حال سنھر جائے اگر تھوڑا سا جتنے پردیسی ہیں سب لوڑ کے جانے لگ جائیں جتنے پردیسی ہیں سب لوڑ کے جانے لگ جائیں دیس کا حال صدر جائے اگر تھوڑا سا جتنے پردیسی ہیں سب لوٹ کے جانے ہی لگ جائیں ایک مطلع اور جو ہماری سبل سروس میں ٹرانسفر پوستنگ ہوتی رہتی ہے تو ایک ٹرانسفر پر میں نے لکھا تھا کہ جب اس کی زندگی میں کوئی اور آگیا جب اس کی زندگی میں کوئی اور آگیا تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آگیا جب اس کی زندگی میں کوئی اور آگیا تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آگیا جب خضاں آئے تو پتے نہ سمر بچتا ہے جب خضاں آئے تو پتے نہ سمر بچتا ہے خالی جھولی لیے ویران شجر بچتا ہے جب خضاں آئے تو پتے نہ سمر بچتا ہے خالی جھولی لیے ویران شجر بچتا ہے اور نکتا چھی شوق سے دن رات میرے اہم نکتا چھی شوق سے دن رات میرے اہم نکتا چھی جب اہم نکل جائیں ہنر بچتا ہے نکتا چھی شوق سے دن رات میرے اہم نکال کیونکہ جب اہم نکل جائیں ہنر بچتا ہے کیونکہ جب اہم نکل جائیں ہنر بچتا ہے اور عشق وہ علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس دو سے جب ایک نکالیں تو صفر بچتا ہے عشق وہ علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس دو سے جب ایک نکالیں تو صفر بچتا ہے دو سے جب ایک نکالیں تو صفر بچتا ہے نکشو نمودو نام کو اللہ پہ چھوڑ دے نکشو نمودو نام کو اللہ پہ چھوڑ دے بس شیر کہیں دوام کو اللہ پہ چھوڑ دے بس جو اپنے انتقام کو اللہ پہ چھوڑ دے بس ایک کام کر لے کہ نیت درست رکھ بس ایک کام کر لے کہ نیت درست رکھ باقی ہر ایک کام کو اللہ پہ چھوڑ دے بس ایک کام کر لے بس ایک کامی صدائیں دیتے ہوئے تینچے رور بس ایک بس کتی صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے اور کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے اور پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے دو چیر اور دیکھئے گا چھوٹی بہنگی خواب اڑتی ہے رات بھر مجھ میں خواب اڑتی ہے رات بھر مجھ میں کون پھرتا ہے دربدر مجھ میں خواب اڑتی ہے رات بھر مجھ میں کون پھرتا ہے دربدر مجھ میں اور مجھ کو خود میں جگہ نہیں ملتی مجھ کو خود میں جگہ نہیں ملتی تو ہے موجود اس قدر مجھ میں مجھ کو خود میں جگہ نہیں ملتی تو ہے موجود اس قدر مجھ میں مجھ کو خود میں جگہ نہیں ملتی تو ہے موجود اس قدر مجھ میں دو شیئرات دیکھئے گا جی میں دیکھئے گا میری شہد ہے کوئی عام سی دوری نہیں ہے میری شہد ہے کوئی عام سی دوری نہیں ہے تمہارا غم میری طاقت ہے کمزوری نہیں ہے میری شہد ہے کوئی عام سی دوری نہیں ہے تمہارا غم میری طاقت ہے کمزوری نہیں ہے اور یہ شیئر سب لوگوں کے نام ڈاکشا جو مالنگ وارک یا ایڈنگ وارک کرنے جاتے ہیں کہ ٹہلنے باغ میں جاتے ہو جس نیت سے تم لوگ ٹہلنے باغ میں جاتے ہو جس نیت سے تم لوگ میاں وہ ہوا خوری ہے ہوا خوری نہیں تہلنے باغ میں جاتے ہو جس نیت سے تم لوگ میاں وہ ہوا خوری ہے ہوا خوری نہیں ہے دو شیر اور دیکھے گا معلوم ہے جناب کا مطلب کچھ اور ہے معلوم ہے جناب کا مطلب کچھ اور ہے میری لغت میں آپ کا مطلب کچھ اور ہے اور تُو نے بہت خراب کیا ہے مجھے بگر تُو نے بہت خراب کیا ہے مجھے بگر مجھے بگر اس شیر میں خراب کا مطلب کچھ اور ہے تُو نے بہت خراب کیا ہے مجھے بگر اس شیر میں خراب کا مطلب کچھ اور ہے ہوا دم سادھ لیتی ہے تو پھر ہو بولتے ہیں ہوا دم سادھ لیتی ہے تو پھر ہو بولتے ہیں شجر یوں بولتے ہیں جیسے سادھو بولتے ہیں اور تم اس کے شہر کو دو باتوں سے پہچان لینا تم اس کے شہر کو دو باتوں سے پہچان لینا کہ گلیاں صاف ہیں اور لوگ اردو بولتے ہیں تم آنکھوں سے جو کرتے ہو اسے کیا نام دے ہم تم آنکھوں سے جو کرتے ہو اسے کیا نام دے ہم ہمارے شہر میں تو اس کو جالو بولتے ہیں تم آنکھوں سے جو کرتے ہو اسے کیا نام دے ہم ہمارے شہر میں تو اس کو جالو بولتے ہیں اور یہاں سب تقریباً پیرنٹس بیٹھے ہوئے یہ شہر میں اپنے پیرنٹس کی نام کرتا ہوں کہ بہت بڑے شہروں میں شہرہ ہے میرے شہروں کا لیکن میرے ماں باپ اب بھی مجھ کو بُدھو بولتے ہیں بڑے شہروں میں شہرہ ہے میرے شہروں کا لیکن میرے ماں باپ اب بھی مجھ کو بُدھو بولتے ہیں تقریبت چاند آ بیٹھا ہے پہلو میں ستار و تخلیہ اب ہمیں درکار ہے خلوت سو یارو تخلیہ اور دیکھنے والا تھا منظر جب کہا درویش نے دیکھنے والا تھا منظر جب کہا درویش نے کچھ کلا ہو بادشاہ ہو تاجدار ہو تخلیہ دیکھنے والا تھا منظر جب کہا درویش نے کچھ کلا ہو بادشاہ ہو تاجدار ہو تخلیہ یہ تازہ پذل ہمارے اجداد نے کہا تھا کہ بد پرستی نہیں کریں گے ہمارے اجداد نے کہا تھا کہ بد پرستی نہیں کریں گے مگر ہمیں ایسا بد ملا ہے کہ بے وکوفی نہیں کریں گے ہمارے اجداد نے کہا تھا کہ بد پرستی نہیں کریں گے مگر ہمیں ایسا بد ملا ہے کہ بے وکوفی نہیں کریں گے اور مزارِ غالب کی ساری ہیٹوں سے اس قدر ہے ہمیں عقیدت مزارِ غالب کی ساری ہیٹوں سے اس قدر ہے ہمیں عقیدت کہ جنگ چھڑوی گئی تو دلی پہ بولا باری نہیں گئی مزارِ غالب کی ساری ہیٹوں سے اس قدر ہے ہمیں عقیدت جنگ چڑھ بھی گئی تو دلی پہ گولا باری نہیں کریں گے آج کل ہماری حکومت نے بہت آسٹریلیٹی میجرز لینے شروع کی ہیں بچت کے لیے تو ایک مشورہ ہے ہماری حکومت کے لیے کہ اگر حکومت تمہاری تصویر چھاپ دے نوٹ پر میری دوست اگر حکومت تمہاری تصویر چھاپ دے نوٹ پر میری دوست تو دیکھنا تم کے لوگ بلکل فضول خرچی نہیں کریں بتا نہیں سکتا میرے پی کے ریکارڈی میں ظاہر ہے بیگم تو بھی پہنچتے ہیں تجھے دیگے لیے ہمارے چند اچھے دوستوں نے ہمارے چند اچھے دوستوں نے یہ خود سے وعدہ کیا ہوا ہے ہمارے چند اچھے دوستوں نے یہ خود سے وعدہ کیا ہوا ہے ہمارے چند اچھے دوستوں نے یہ خود سے وعدہ کیا ہوا ہے یاد رکھ خود کو مٹائے گا تو چھاڑ آئے گا یاد رکھ خود کو مٹائے گا تو چھاڑ آئے گا عشق میں جس ملائے گا تو چھاڑ آئے گا اور اچھی آنکھوں کے پجاری ہیں میرے شہر کے لوگ اچھی آنکھوں کے پجاری ہیں میرے شہر کے لوگ تو میرے شہر میں آئے گا تو چھاڑ آئے گا تو میں نے شہر میں آئے گا تو چھا جائے گا خوشبوے گل نظر پڑے رقص سوا دکھائی دے خوشبوے گل نظر پڑے رقص سوا دکھائی دے دیکھا تو ہے کسی طرف دیکھئے کیا دکھائی دے دیکھا تو ہے کسی طرف دیکھئے کیا دکھائی دے اور دیکھے ہوں کو بار بار دیکھ کے تھک گیا ہوں میں دیکھے ہوں کو بار بار دیکھ کے تھک گیا ہوں میں اپنا مجھے کہیں کوئی دیکھا ہوا دکھائی دے اپنا مجھے کہیں کوئی آپ مجھے گھر سے نکلوائیں اپنا مجھے کہیں کوئی دیکھا ہوا دکھائی دے دیکھے ہوں کو بار بار دیکھ کے تھک گیا ہوں میں اپنا مجھے کہیں کوئی دیکھا ہوا دکھائی دے اور ایک سوال ایک جواب پھر نہ رہا کوئی ہجاب ایک سوال ایک جواب پھر نہ رہا کوئی ہجاب اس نے کہا دکھائی دوں میں نے کہا دکھائی دے ایک سوال ایک جواب پھر نہ رہا کوئی ہجاب اس نے کہا دکھائی دوں میں نے کہا دکھائی دے اور تب میں کہوں کے آنکھ نے دیت کا حق ادا کیا تب میں کہوں کے آنکھ نے دیت کا حق ادا کیا جب وہ جمال کم نمہ دیکھے بنا دکھائی دے تب میں کہوں کے آنکھ نے دیت کا حق ادا کیا جب وہ جمال کم نمہ دیکھے بنا دکھائی دے اور چھوڑیے پردہ داریاں آنکھ مچولی ترک کر اے میرے یارم مجھے دیکھ لے یا دکھائی دے چھوڑیے پردہ داریاں آنکھ مچولی ترک کر اے میرے یارم مجھے دیکھ لے یا دکھائی دے دو شیر آئی ایک سے دو تین سے چھے پانچ سے دس ہوتے ہیں ایک سے دو تین سے چھے پانچ سے دس ہوتے ہیں دکھنے ہو جاتے ہیں غم دل سے جو مس ہوتے ہیں اور کیا کہا ہجر گزارا ہے چلو بتلاو کیا کہا ہجر گزارا ہے چلو بتلاو ایک لمحے میں بھلا کتنے برس ہوتے ہیں کیا کہا ہجر گزارا ہے چلو بتلاو ایک لمحے میں بھلا کتنے برس ہوتے ہیں ایک لمحے میں بھلا کتنے برس ہوتے ہیں آخر میں ایک غزر بیٹھے ہیں چین سے کہیں جانا تو ہے نہیں بیٹھے ہیں چین سے کہیں جانا تو ہے نہیں ہم بے گھروں کا کوئی کھکانا تو ہے نہیں اور تم بھی ہو بیٹے وقت کے مانند ہو بہو تم بھی ہو بیٹے وقت کے مانند ہو بہو تم نے بھی یاد آنا ہے آنا تو ہے نہیں اہد وفا سے کس لیے خائف ہو میری جان کر لو کہ تم نے اہد نبھانا تو ہے نہیں کر لو کہ تم نے اہد نبھانا تو ہے نہیں اور وہ جو ہمیں عزیز ہے کیسا ہے کون ہے وہ جو ہمیں عزیز ہے کیسا ہے کون ہے کیوں پوچھتے ہو ہم نے بتانا تو ہے نہیں وہ شکریہ کیوں پوچھتے ہو ہم نے بتانا تو ہے نہیں انڈیا اور پاکستان دونوں کی ایک بکسٹ آرڈینس یہاں موجود ہیں میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان دو ایسے محبوب ہیں کہ جو ایک دوسرے سے محبت تو بے تہاشا کرتے ہیں لیکن اس کے اظہار سے اور اعتراف سے ڈکتے ہیں تو ایک مطلع ہندوستان اور پاکستان کے نام یہ زبان پر مسلحت دل درنے والا زبان پر مسلحت دل درنے والا بڑا آیا محبت کرنے والا زبان پر مسلحت دل ڈرنے والا بڑا آیا محبت کرنے والا کیا با اینجازت اور طریب تو شیر اور سنیسے قرنوں کے حوالے سے ایک شیر کیسا انوکھا عشق ہے فارس پاکو ہند کا عورتو سے کیسا انوکھا عشق ہے فارس پاکو ہند کا عورتو سے ایک محبوبہ دو عاشق ہیں اور لطابت کہیں نہیں کیسا انوکھا عشق ہے فارس پاکو ہند کا عورتو سے ایک محبوبہ دو عاشق ہیں اور لطابت کہیں نہیں ایک محبوبہ دو عاشق ہیں اور لطابت کہیں نہیں آخر میں دو شیر کہ اتنی شدت سے تجھے ہم نے سراہا آہا اتنی شدت سے تجھے ہم نے سراہا آہا تیری پرچھائیں کو بھی ٹوٹ کے چاہا آہا تیری پرچھائیں کو بھی ٹوٹ کے چاہا آہا اور شیر کہنا ہے تو یوں کہہ کہ تیرا دشمن بھی شیر کہنا ہے تو یوں کہہ کہ تیرا دشمن بھی دشمنی بھول کے چلا اٹھے آہا بہت بہت شکریہ اور ہوا خوری اور ہوا خوری تمام کتنے زائج ہیں ماشاءاللہ ان کے شاعری میں ملے لیکن مجھے تو امتحرہ یہ لگ گیا ہے کہ خواتین آئی گئے لیکن کہ آپ وہ درگر پر میں یہ ہے کہ سامنے شاہد ان کا یہ ذکر ہو جائے بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی اور یہاں پر ایک دو تین میٹ کا سیشن طرح سامنے چاہوں گا کہ یہ بھی چھوڑے خوش اس کو بھی سے آپ دیکھنے جائے گا جو انہوں کا اصول بھی امانت ہوتی ہے لیکن اس کو ڈیبریٹ کرنے کیلئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے بہت سے نامیں ڈیلر شیئر کے ہم نے اس مرتبہ یہ کوشش کی کہ ان کو کسی نہ کسی ہی زاگیے سے ہم نے اپریشیٹ کریں اور ان کو اس کا کچھ یہ ہم نے کس فریم یہاں تیار کر رہے ہیں اسٹار آف ڈیلس کے نام سے یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے ہمانے ساتھ یا کمیونٹی کے ساتھ ان کا بڑا کنٹریوشن کسی نہ کسی حوالے سے رہا ہے اسٹار آف ڈیلس کا یہ فریم یہ خطاب دنے مبارک میں چاہتا ہوں حضر عزیز صاحب تشریف نائی اور ان کا فریم میں چاہ رہا ہوں فیاد خان صاحب ہمارے بہت سے ہاں آئیے آپ اس کچھ پر آجائیے پیش کر دیں گا حضر عزیز صاحب ان کا تعارف و تعریف آپ سب جانتے ہیں کیا کہنا ہے حضر عزیز صاحب آئیے اور پیش حضر عزیز صاحب آئیے حضر عزیز صاحب آئیے اور ہماری ڈاکٹر شمسہ پریشی صاحب آئیے آپ سب کی چہیتی اور ناڈلی اور ان کے بڑا تعاون آدمی نیفیلوں میں رہتا ہے میں ان کے بارے میں بات میں بتاؤں گا انائید اشرب صاحب سے پشیف آئے انائید اشرب صاحب سے ایک درخواست ہے جو یہ میزبانِ عالی ہے ہر شائر کی جو اندیا پاکستان سے آتا ہے جو درکر شمسہ پریشی صاحب آئیے اور پاکستان لارکسی جو پیشکرنی سلام شکریہ ہمارے پریسیڈنٹ پر رہچو میں آئے اپنی کے چیرمہ نے وہ تشریف یہاں اور اپنے رست مبارک سے گھتر صاحب کو پیش آتے ہیں ہمارے پریسیڈنٹ پر رہے پیش آتے ہیں وہ تشریف نے آئے یہاں پر اور اس کے لیے جی شاکت محمد صاحب آگئے اب میں نے ابھی درسی ماراو صاحب کا نام بتایا تھا کہ وہ آئی اینٹی کے پریسیڈنٹ نے کشت کی تھی ہے تھوڑا سا منس پر آنے کی اور نیازوں سے پیش کرنے شاکت محمد صاحب ہمارے کمیونٹی کا بہت ہی اہم نام اور بڑا مضبوط بیر شاکت محمد صاحب اور نیازوں سے پیش کرنے کی میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائے اور اس کے لیے سالیل حاشمی صاحب تشریف لائے ہیں اسے اس کے لیے سے ان کے دوست ہیں میں بات کرنے کے بارے میں بتاؤں گا ان سے میری درخواہ سے تشریف لائے انفان علی صاحب اور حاشمی صاحب سے درخواہ سے کہ وہ پیش کرنے کی انفان علی صاحب موسیقی 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 این ایک دو نام بس اور ہیں شازیہ خان صاحب شازیہ خان کا ہیں بے ریڈیو بے وَرِیٰو بے اتنی مال اور ماہرم سلوں و میتن کہاں رہی ہیں ان سے زرپاس کرنا ہوںAm میں وہ آئند اور یہ پیش کرنے كور آہا شازیہ خان کے مجھے 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 سورس کو چلا دکھانے کا انتظار ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں میں سے اتنا ہی کہوں گا کہ میں نے ڈیلیس کا ہر ایک منظر سوہانہ کر دیا میں نے ڈیلیس کا ہر ایک منظر سوہانہ کر دیا یعنی خشبو کو تری جانی بروانہ کر دیا وہاں یہ بتا ہوتا ہے ہندوستان کی دروسے پاکستان کو نمس دیں ہندوستان میں ایک بہت بات ہو رہی تھی اور میری عادت ہے حالانکہ جنور صاحب نے کہا کہ یہاں سے شروعات کرو لیکن میری عادت خراب ہے میں ماحول دیکھتے ہوئے پھر کہاں سے شروعات ہو جاتی مجھے بتا نہیں چلتا اس کے لئے بہت کچھ کہا گیا یہ توب ہے یہ ہے میں ایک بات کہنا چاہوں گی جو میرے ذہن میں قطاع اشار آپ نے سنا ہوگا پھول برس رہتے کہ میں پھول کی نہیں پتھر کی بات کرتی وہاں سے آگر آپ پتھر بھی برساتے تو بھی میں شکریہ آدھا کرتی میں پھول کی نہیں پتھر کی بات کرتی ہوں جہاں میں کبھی کسی کا مزاج بنتا ہے گلوں کا کیا ہے میہر جائیں گے کہیں نہ کہیں بڑے جدن ہو تو پتھر سے تاج بنتا ہے ابھی میرے بھائی یہاں بتا نہیں کہا وہ بات کر رہے تھے کہ ہندوستان پاکستان کوئی کہنے کی ہمت نہیں کرے گا میں کہنے کی ہمت کر رہی ہوں کہ دور ہی دور رہیں اور کبھی ایک نہ ہوگی دور ہی دور رہیں اور کبھی ایک میں ہو آسمان ہم پہ یہ بیدار نہیں کر سکتا سیکڑوں سال کے رشتے ہیں کوئی کھیل نہیں کوئی ان رشتوں کو برباد نہیں کر سکتا سیاست کو جانے دیجئے میں نے تھوڑا سا استفادہ کر کے کہا بھی تھا دل یہ کہتا ہے کہ اب کول جگرد ہو رائیں اور کچھ ایسے کی ہر ایک زبا تک پہنچیں کہہ دیں ارباب سیاست سے یہ ارباب وفا اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچیں دیکھیں آگر یہاں پہ عرفان دھائی بہت میرے بیٹی کی طرح مانتے ہیں سمندھا بھی ہیں نور صاحب ہیں ہی شازیاں ہیں شعبت صاحب ہیں اتنے سارے میں ڈیلیس آتی رہتی اور انشاءاللہ میں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بلاتے رہیں گے میں آؤں گی کیونکہ انسان اسی کو بلاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے انسان وہی جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے تو ایک فتہ ہو گیا تھا مجھ سے کہ محبت ہو گئی تم سے آپ نے کہا تھا ڈیلیس کے لئے کچھ کہا نہیں ہے آپ جب رستے میں کہہ رہے تھے کہ آپ کا فون چال ہو گیا تو میں کچھ ٹائپ کر رہی تھی کچھ ٹھوٹا ٹھوٹا کہا ہے لیکن کہتی ہوں کہ محبت ہو گئی ہے بس 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 مجھے تم سے تمہیں مجھ سے یہ سچ ہے نہ کہو ڈیلیس آپ نے کچھ باتیں مجھے بتائی تھی وہ نظم پوری نہیں ہوئی انشاءاللہ یہ مرتبہ پوری کر کے لانگی ڈیلیس کے متعلق لیکن چار مسئلے کہیں کہ ہمیں آکے جانا چاہوں گی یہ سچ ہے نا کہو ڈیلیس یہاں غربہ کی اور مزدور کی جانکی بھی تعمت ہے یہاں غربہ کی اور مزدور کی جانکی بھی تعمت ہے تب ہی لب فیلڈ کارے نام ائر پورٹ سے فیمس تب ہی لب فیلڈ کارے نام ائر پورٹ سے فیمس شکریہ اور میں اپنا تارک میں کروا کیوں کہ ایمان کی تو ایک کلامت حیاء بھی ہے ایمان کی تو ایک کلامت حیاء بھی ہے سنتی ہو یہ لکھا ہے حدیث و قرآن میں پھر اپنے تخلص پر فکر کیوں نہ ہو مجھے ایمان کی تو ایک کلامت حیاء بھی ہے سنتی ہو یہ لکھا ہے حدیث و قرآن میں پھر کیوں نہ تخلص پر فکر اپنے ہو مجھے پھر کیوں نہ تخلص پر فکر اپنے ہو مجھے ملتی کہاں ہے آج حیاء اس جہان میں ملتی کہاں ہے آج حیاء اس جہان میں اور میں ایک بات اور سنا چاہوں گی بہت باتیں ہو رہی تھی نور صاحب میں بلکل بل بل والا ملتی سناؤں گی لیکن اس سے قبل میں ضرور کہنا چاہوں گی بہت ہمت ہمت کی بات ہو رہی تھی میں تو جو بات ہوتی وہ کہتی ہے جب نہیں ہے تو نہیں کہتی تو ایک کہنے کی کوشش کریں آپ لوگ سے محبت ہے تو محبت ہے جس سے نہیں اس کے لئے میں نے کہہ دیا کہ میں تم کو بھول بیٹھی ہوں مجھے فون مت کرنا میں تم کو بھول بیٹھی ہوں مجھے فون مت کرنا چلو میں کہہ ہی دیتی ہوں مجھے فون مت کرنا میں تم کو بھول بیٹھی ہوں مجھے فون مت کرنا چلو میں کہہ ہی دیتی ہوں مجھے فون مت کرنا محبت ہی کبھی تم سے مگر اب تو نہیں ہے نا محبت ہی کبھی تم سے مگر اب تو اب نہیں ہے نا میں کیا کہنے سے کرتی ہوں مجھے فون مت کرنا مجھے فون مد کرنا میری بہنوں کی طرح سے کسی غفلت غلط حیمی میں مت رہنا کی رو گی کسی غفلت غلط حیمی میں مت رہنا کی رو گی کسی کی ہو بھی سکتی ہوں مجھے فون مد کرنا تمہارا فون آتا ہے تو بس اتنا ہی کرتی ہوں میں اس کو کارل دیتی ہوں مجھے فون مد کرنا میں اس کو کارٹ دیتی ہوں مجھے اب فون مد کرنا تمہیں تو کیا تیرا تو فون نمبر بھی نہیں رکھوں تجھے تو کیا تیرا تو فون نمبر بھی نہیں رکھوں حیاء کا فاس رکھتی ہوں مجھے اب فون مد کرنا دیکھیں مجھے انہوں نے صور صاحب نے کہا تھا کہ بلول کی نظم کی فرمائی چھوڑی لیکن میری کوشش ہی چاہتی ہے کہ میں کچھ سے کچھ پہلے رہا سنام تو میں یہ کہنا چاہوں گی اتنی تاریخ کر کے مبنج کو بلاتے ہیں بڑے بڑی شرمندگی میں عدا کرتی ہوں کیونکہ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ جو محفیل میں یہاں بیٹھی ہوئی خاتون ہے یہ جو محفیل میں یہاں بیٹھی ہوئی خاتون ہے آپ کی نظروں میں شاید نیم ہے یا نون ہے کون ہے یہ صاحبہ معلوم ہے صاحب تمہیں کون ہے یہ صاحبہ معلوم ہے سامیب تمہیں یہ میری تنہائی ہے بذیو کی جو ممنون ہے یہ میری تنہائی ہے یہ میری تنہائی ہے یہ میری تنہائی ہے میں کچھ بھی نہیں کیونکہ اس کے بعد اثنان توجہ 만든 تقبر جو آ جاتا ہے انسان کو اپنے اپنےام نوچھتی سمجھنا تھی وہی کہہوا Jewish ہم کچھ بھی نہیں ہیں اگر میں یہاں پہ ہوں تو یہ سب اس کا قرآن ہے تب یہ میں نے نظم کہتی اکثر میں نے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بہت سنا ہے میں یہ کہتا ہوں میں وہ کہتا ہوں میں نے یہ کہا میں نے وہ کیا تو ایک نظر ہو گئے کہ سنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تکبر کی زبا میں جو عدب کی بات کرتے ہیں تکبر کی زبا میں جو عدب کی بات کرتے ہیں میری نظروں میں وہ فیرون سی اوقات رکھتے ہیں تکبر کی زبا میں جو عدب کی بات کرتے ہیں میری نظروں میں وہ فیرون کی اوقات رکھتے ہیں خدای کا کری دعویٰ کہیں ممرور سے اس جملے نجانے کس بنا پر دم یہ کچھ ہونے کا بھرتے ہیں نجانے کس بنا پر دم یہ کچھ ہونے کا بھرتے ہیں وہ چاہے گا تو دولت ہے وہ چاہے گا تو شہرت ہے خفا ہو جائے گا جس دن تو پھر زلت ہی زلت ہے وہ چاہے گا تو دولت ہے وہ چاہے گا تو شہرت ہے خفا ہو جائے گا جس دن تو پھر زلت ہی زلت ہے تو پھر بیجا تکبر کیوں تو پھر یہ خود ستائش کیوں یہاں نموز سے زیادہ تو ایک مچھر کی طاقت ہے یہاں نموز سے زیادہ تو ایک مچھر کی طاقت ہے وہ نہ چاہے تو تو اس بزوں تک چل کر نہ آپ آئے وہ نہ چاہے تو تو اس بزوں تک چل کر نہ آپ آئے وہ نہ چاہے یہاں سے لوٹ کر رابط نہ جا پائے ارے ایک شیر کہنا دور میں دعوے سے کہتی ہوں وہ نہ چاہے تو تو ایک لفظ موز سے بولنا آپ آئے وہ نہ چاہے تو تو ایک لفظ موز سے بولنا چاہے وہ چاہے تو اتر کر آسما سے خود غزل آئے وہ چاہے تو مکمل شیر برسوں نہ ہو پائے اسی کا ہے کرم اس کی عطا اس کی انائت ہے وہ چاہے گا تو پتھر میں بھی ننہ پھول کھل جائے وہ چاہے گا تو پتھر میں بھی ننہ پھول کھل جائے جو کہتے ہیں کہ میں یہ ہوں جو کہتے ہیں کہ میں وہ میں جو چاہوں وہی ہوگا میں جو چاہوں وہی بولوں ذرا تاریخ کو پڑھ کر کے کچھ اسلاح تو کر لیں یا پھر میں ہی مغرور سے کچھ نام گنوا دوں یا پھر میں ہی مغرور سے کچھ نام گنوا دوں کبھی شرداد اور حرون کے بارے میں سوچا ہے خدا ہونے کا دم بھرتے تو اس کا ہش دیکھا ہے چلا تھا روند نے کعبہ جو لشکر لے گا اب رہا ابا بیلوں کے کنکر کا وہ لشکر گھول بیٹھا ہے کبھی سوچا تھا یہ شہروننے کی خوش کھو دے گا کبھی سوچا تھا یہ نیتا نے وہ پتھر بھی کھائے گا چلو پھر سے سکندر کا یہ جملہ یاد کروا دوں کہ خالی ہاتھ آیا ہے کہ خالی ہاتھ جائے گا یہ خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ جائے گا وہ جس کے حق میں جو لکھتے وہی اس کا مقدر ہے وہ چاہے گا تمہیں بابر مائی اور اکبر ہے وہ چاہے تو مجھے میرا اس کو میر کر دے گا وہ جس کے حق میں جو لکھتے وہی مقدر ہے وہ جس کے حق میں جو کچھ چاہتا ہے وہی بہتر ہے کبھی بس سوچنا تکلیف کردری حکومت ہے اسی کا ہے گرم اس کی عطا اس کی انعیت ہے سمجھتی ہی نہیں کوئی زبا میں تو تکبر کی سمجھتی ہوں زبا ہوں تو مجھے اس سے محبت ہے مجھ سے بلبل کی نظم کے لئے کہا گیا ہے کہ لوگوں کے فرمائش رسول ناتر دیکھیں پرانی میں لیکن پھر ایسے سمیئے جیسے پہلے مرتبہ سن رہے ہیں اور میں تو بات چیز کرتے ہیں سناتے ہیں مجھے رٹا رٹا ہے کلام سنانا اچھا ہی نہیں لگتا ہے بھی آپ محسوس بھی کر رہے ہیں جہاں سے جیسا جیسے آتا ہے بھولتی ہوں یاد کرتے ہیں سناتے ہیں پیغام سناتے ہیں اور بہت کچھ باتیں نکلیے تھیں ابھی ایک گرسہ اساجت سال میں پاکستان سے آئے ہوئے ہیں مجھے پھر بلبل سے پہلے بلبل سے پہلے ایک نظم نہیں آتا اگر ایک پاکستان ہونا ہے میری ایک کتاب میں یہاں اجرا ہوا تھا پچھلے سال موڈل املا اس میں ایک نظم ہوں میں نے کہنے کی کوشش کیا دیکھئے بات ہندوستان پاکستان تک بھی پہنچے گی موڈل انداز میں کہنے کی کوشش کی پھر میں بلبل کی نظم تک آتی ہوں کہ جب تک میں اس سوسائٹی میں رہتی تھی ہماری بلبل میں باتچیت نہیں ہوتی تھی جب تک میں اس سوسائٹی میں رہتی تھی ہمیں باتچیت نہیں ہوتی تھی بات چھوٹی سی تھی پلانٹ کو لے کا جھگڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ میرے گھر کی سرحد ہے یہاں پر پلانٹ مت لگانا میں نے کہا کہ یہ میرے گھر کی سرحد ہے یہاں پر پاؤں مت رکھنا اور ہم ہندوستان پاکستان ہو گئے اور ہم ہندوستان پاکستان ہو گئے پھر میں نے وہ گھر چھوڑ دیا ذہن سے وہ پڑوسم بھی نکل گئی پھر میں نے وہ گھر چھوڑ دیا ذہن سے وہ پڑوسم بھی نکل گئی سنا ہے کہ آنک ہو جل پہاڑ گوچل زخم تب ہی تک ہرا رہتا ہے جب تک دشمن آپوں کے سامنے رہتا ہے زخم تب ہی تک ہرا رہتا ہے جب دشمن آپوں کے سامنے رہتا ہے پھر ایک دن کسی کام سے میں پرانے مکان پر گئی اچانک وہ پڑوسن مجھ سے ٹکرا دی میں مسکراتی میں انعیات مسکراتی مجھے دیکھ کر وہ بھی مسکراتی اور ہمارے بیچ اچانک ایک مسکراہت کا رشتہ بن گیا اب جب بھی میں جاتی ہوں ہم دونوں دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں لیکن یہ بات سوچ کر اکثر میں شکماتی ہوں کہ کتنا آسان ہے دشمنی بھولانا کتنا آسان ہے دشمنی بھولانا بس ہم مسکرانے میں سالوں لگا دیتے ہیں بس ہم مسکرانے میں سالوں لگا دیتے ہیں اب نظر پہ آتی ہوں ایک بلبل ہے جو گاؤں سے اڑ کر شہر میں آگئی ہے اور یہاں کے تمام حالات دیکھتی ہے بہت پہلے میں یہ نظم گئی تھی سوچ رہی تھی کہ شاید اس میں سے مجھے بند کاٹنا پڑ جائے لیکن یہ برقسمتی ہے کہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی جارہے ہیں بیسے بیسے جتنے بھی برائیں اور بھی بڑھتی جارہی ہیں اور اس میں اضافہ ہی ہوتا جارہا کم تو ہو نہیں ہے تو سمیلی پور نے کہتی کوشش کی چپ دھیرے دھیرے بول بل بل گیت سنانے آئی دھیرے دھیرے بول بل بل گیت سنانے آئی کچھ گیت پیار کے کچھ باہر کے کچھ سگار کے لائی چپ دھیرے دھیرے بول بل بل گیت سنانے آئی اور میں ہمیشہ بولتا ہوں اور آپ لوگے سامنے میں کہہ رہوں جیسے بکرے کو پہلے کھلایا جاتا ہے پھر کاٹا جاتا ہے ایسے میں نے ہلکی پھل کے بندہ تک پہنچا رہی اور پھر میں بہت جو گمبی گمبی جو ہے میں سے سنجیدہ ہونک کی طرف ہوں گے برائیں کی طرف ایک روز گئی جب گلہ شن جانے کیسی تھی گل جن اکڑا اکڑا سا تھا من بیگا تھا میرا دامن تب راز یہ کھلے کھولا ہر پتہ پتہ بولا جدلی کا منگی ڈولا بھورا سر چڑھ کر بولا کچھ من کی آنکھیں کھول پگلی پہ مکلی مسکائی کچھ من کی آنکھیں کھول پگلی پہ مکلی مسکائی چھو دھیرے دھیرے بول بل بل گیت سنانے آئے ایک روز میں پوچا کرنے بھکتی کی گاگر بھرنے مندر جو لگی اترنے ماں دیکھے خون کے جھرنے ایک روز میں پوچا کرنے بھکتی کی گاگر بھرنے مندر جو لگی اترنے ماں دیکھے خون کے جھرنے مندر مسجد کا پنگا مذہب کو کر گیا ننگا حیران کھڑی تھی گنگا اور بل میں ہو گیا دنگا پھر رامنا سکھ بھول ایک روز میں پوجا کرنے اکتی کی گاگر بھرنے مندر جو لگی کترنے وہاں دیکھیں خون کے جھرنے مندر مسجد کا پنگا مذہب کو کر گیا ننگا حیران کھڑی تھی گنگا اور بل میں ہو گیا دنگا پھر رامنام سکھ بھول میں واپس جنگل کو آئی چپ دھیرے دھیرے بھول 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 گیت سنانے آئی اور دیکھیں جو بند ہمیں کہہ رہی ہوں میرے خیال سے یہاں ہندوستان پاکستان میں کوئی فرق نہیں گا میں پولیس سٹیشن کی پڑوس ہوں پولیس آرک کی پڑوس ہوں اور تا میں نے یہ شیر کھانے میں نے بند ہمیں کہہ سنیے گا سنیے گا چپ دھیرے دھیرے بھول 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 گیت سنانے آئی ایک روز گئی جب تھانے ظلموں کی رپٹ لکھانے کوئی مانے یا نہ مانے میں جانوں یا رب جانے الزام لگا کر جھوٹا بردی والوں نے کوٹا پھر جس نے چاہا لوٹا بشواس کا بھانڈا پھوٹا کچھ بول زبانہ کھول اس جا گوانا اس جا کھائی کچھ بول زبانہ کھول اس جا گوانا اس جا کھائی چپ دھیرے دھیرے بول بل بل گیت سنانے آئی ایک روز میں دفتر دفتر بھٹکی ڈگری کو لے کر جھوٹے پھاڑے درجن پر نہیں ملی نوکری کیوں کر یا قابل سوگ منائے نہ اہر نوکری پائے اب ہنسا دانہ کھائے کوئے موتی جھگ جائیں پھر لیے ہاتھ کشکول بولو جہ جہ رشبت مائی پھر لیے ہاتھ کشکول بولو جہ جہ رشبت مائی چپ دھیرے دھیرے بول بل بل گیت سنانے آئی ایک روز کچھری آئی پیشی کی تھی سنوائی پر آکے بڑی پچھدائی میں پس گئی رام دکھائی انصاف وہی پاتا ہے کل سی جن کی ماتا ہے چلتا جن کا کھاتا ہے یا گنڈا بن جاتا ہے سب گول مال ہے گول جب کار دل ہوں سب بھائی ایک روز کچھری آئی پیشی کی تھی سنوائی پر آکے بڑی پچھدائی میں پس گئی رام دکھائی انصاف وہی پاتا ہے کل سی جن کی ماتا ہے چلتا جن کا کھاتا ہے یا گنڈا بن جاتا ہے سب گول مال ہے گول جب کار دل ہوں انصف بھائی چھپ دھیرے دھیرے بول گل گل گیت سنانے آئی ایک روز میرے گھر والے بین دیکھے اور بین بھالے لے آئے لڑکے والے کچھ اکڑے کچھ نہ کھرالے لڑکا ہو کانا کالا لڑکی پر چاہے آلہ مانگے روپیوں کی مانا کیا گڑ بڑ گھو ٹالا یہاں رشتوں کا بھی مول اس بازار میں ہے مہگائی یہاں رشتوں کا بھی مول اس بازار میں ہے مہگائی چھپ دھیرے دھیرے وہ بول بل بل کی تسنانے آئی ایک روز میں نیتا بننے ہاں چلی الیکشن لڑنے ہر ظلم ستم سے اڑنے جنتا ہی سیوا کرنے پر مجھ میں گمی تھی تھوڑی کوئی پیسہ پاس نہ پوڑی کوئی خون کیا نہیں چوری بھائی دیگر نیتا سوری ہاں چلی الیکشن لڑنے ہر ظلم ستم سے اڑنے جنتا ہی سیوا کرنے پر مجھ میں گمی تھی کھوڑی کوئی پیسہ پاس نہ گوڑی کوئی خون کی آنن چوری بڑی کٹ نہیں تھا سوری ہے نیتاؤں کا کول گرسی اپنی خوم پر آئی چھپ دھیرے دھیرے وہ بل 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 گیت سنانے آئی کیا اور تمہیں بتلاوں بہتر ہے وہ پر جاؤں پیغام یہ ہی دے جاؤں اور چیخ چیخ کر داؤں ہم گیت پیم کے گائیں ہر مذہب کو اپنائیں ظلموں سے مل تکرائیں انسان نیک بن جائیں یہ جیون ہے انمول کیا ہندو کیا سکھ عیسائی چھپ دھیرے دھیرے بول بل بل گیت سنانے آئی شامل شادیاں یہاں بیٹھیں بات کری تھی انٹرمیو ہو رہی ہو جب انٹرمیو لیتے ہیں دسترے کے سوالات پوچھتے ہیں تو اکثر سوال پوچھتے ہیں آپ نے شائری کب شروع دی آپ نے کیسے شروع دی پہلا آپ کا جو کلام دوہاں ساہتا دیکھیں بلکل بے تقلک ہو کہ میں گھر سمجھ کے سنا رہی ہمیں بلکل ایسا نہیں کہ میں شائرہ کی طور پر یہاں پہ کھڑی ہوں کل پھر عمران بھائی اور ساجس صاحب نے ایک سوال پوچھا تو مجھے اچانک سے یاد آیا کہ میں نے اس وقت شاری شروع کی جب میں جانتی بھی نہیں تھی کہ شاری کیا ہو دیا اور یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کی مہبانی ہے اب جو میں نے پہلی قویتہ کہی تھی وہ میں آپ تک پہنچا رہی ہوں بلکل بس سمجھ لیجے کہ دل سے ایک بار پہنچا رہی ہوں تو مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ ردیف پاکیا کیا ہوتا جیسے میں نے لکھی تھی اس کو خوبوب ایسی کی میں آپ تک پہنچا رہی ہوں تو انہوں نے کہا یہ ضرور سنانا وہاں پہ جاپنا سنانا یہ منظر کشی کی ہے اور میں اس بات کو بلکل اپنے جن کو وہ کر دی اتراج ہوتی کہ میں بہت زددی تھی جو آج کی حیاء ہے وہ حیاء بچپن والی نہیں تھی اتنی زددی تھی کہ میری جو ممی ہے وہ نوکری پیشہ تھی وہ سی این کی سٹینور گوا کرتی تھی اس وقت چیپ مینسٹر کی میرے پادر جائے کرتے تھے تو اتنی پریشان تھی وہ میری زددوں سے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا پہنے اس لڑکی کر کیا علاج کروں اب دیکھیں انہوں نے کیسے کنٹرول کیا میرے اس پر وہ منظر پشی کر رہے وہ میری پہلی قویتہ تھی اور پھر میں نے اس کو جب لکھا تو میری کاللیج میں سکول کی میکسید میں شائر ہوئی تو مجھے پتا چلا سکول کی موزوں سب جیسا لکھا تھا بیسے کسید سنا لیوں بچپن کی گھٹنا یہ سچی مزے دار بچپن کی گھٹنا یہ سچی مزے دار رہی ہوگی میری آیوب تب تقریب اچائر بچپن کی گھٹنا ہے یہ سچی مزے دار رہی ہوگی میری آیوب تب تقریب اچار اتنی چھوٹی ہو کر بھی میں نکھرےを door اپنی زدوں سے میں ڈکھر سپڑتی اٹھاتی آج دودھ میں چینی کم ہے کل پھیکی تھی ڈال کب تک ماں چانٹوں سے کرتی میرے ڈال کلال میرے ہی نکھروں نے جب زیادہ ہی انت اٹھایا پریشان سی ماں کو سیسا ایک خیال ہیوں آیا ایک راہ جب پھر میرا کھانے کا وقت جو آیا میں نے زور شور سے رو کر نکھرا بہت دکھایا سیسا ماں نے مجھے پاس کی کھڑگی دکھلائی پیچھے کھڑی اندھیرے میں کالی چھایا لہرائی ہلتی ڈولتی سی وہ چھایا اوف کیسی تھی کالی کام پہ رہی تھی کھڑے کھڑے وہ لمبے والوں والی ماں نے کہا دیکھ یہ ہے تیرے نکھروں سے پریشان کون ہے بچہ اچھا گندہ اس کو سب کی اہجان لپڑ گئی میں ماں سے سیسا سب نکھروں کو بھول ڈرتے ڈرتے کیے پھر میں نے اپنے دوش کو بھول اب زدنا کرنے کی میں نے جوہی قسم پھٹھائی غائب تھی وہ چھایا کھڑ کی سونی پڑی دکھائی اپنا میرا دودھ تھا فیکہ نہ گندی تھی دال مہ اور پڑوسن کی چال نے کیا ایسا بڑا کمال بڑی ہوئی اور جب مجھ کو بڑی ہوئی اور جب مجھ کو یہ راست سمجھ میں آیا بچپن نے اس بھوت کے بھیکو من سے پنے بھگایا پھر سے میرا دودھ ہے فیکہ اور گندی ہے دال پھر سے میرا دودھ ہے فیکہ اور دال بھیکار اور میری بولی ماں کو ہے کسی دھولے بھوت کا انتظار اور میری ماں کو کسی دھولے بھوت کا انتظار یہ اسے ایک احساسا تم میں سماری اور دو چھٹوٹی باتیں کر کے پھر اجازت ماں کا ذکر آیا ہے تو دیکھیں جب میں بیمار ہوئی حالکہ آپ نے میری ماں سمہنے تو تین چار اشار ہوئے تھے کہ میں جب بیمار ہوتی ہوں تو پھر ماں موار یاد آتی ہے میں جب بیمار ہوتی ہوں تو پھر ماں یاد آتی ہے بھٹک جاتی ہوں کبھی رشتوں کے میلے میں بھٹک جاتی ہوں جب تنہا کبھی محفیل میں کھوتی ہوں تو پھر ماں یاد آتی ہے اب سنے گا کہ رسوئی میں جو سبزی کاٹتے کر جائے کھولی تو رسوئی میں جو سبزی کاٹتے کر جائے کھولی تو جب اپنا خون دھوتی ہوں تو پھر ما یاد آتی ہے جب اپنا خون دھوتی ہوں تو پھر ما یاد آتی ہے میں ادرک اور کالی مرچوالی چاہ سردی میں میں ادرک اور کالی مرچوالی چاہ سردی میں پکا کے پی کے سو دی ہوں تو پھر ما یاد آتی ہے پکا کے پی کے سو دی ہوں تو پھر ما یاد آتی ہے سبھی رشتے مروستھل میں ہیں ایک سیراک کے جیسے جب ان کی پیاس پیار سے سر پہ یہ کہتا ہے میں ہیرا ہوں میں موتی ہوں تو پھر ماں یاد آتی ہے کوئی جب ہاتھ رکھتے ہیں پیاسے سر پہ یہ کہتا ہے میں ہیرا ہوں میں موتی ہوں تو پھر ماں یاد آتی ہے دیکھیں میں یہ سب یہ گرامر وامر میں نہیں پڑتی کہ میں ایک ساتھ لفظ نہ آئے کاکا ایک ساتھ نہیں آئے میں تو جیسا ہی ہوتا ہے من جیسا جاتا ہے ویسا کہہ دیوں کہ میں ماضی کی زمین پر یاد کے کچھ بیج بیجا ہی میں ماضی کی زمین پر یاد کے کچھ بیج بیجا ہی سفہ کرتی ہوں تو پھر ماں یاد آتی ہے اور آخری نتا سنا کی اجازت آپ نے حکم دیا تھا پاکستان سا ہے ساجت صاحب تو انہوں نے کہا ہے ضرورہ سنانا تو میں سنا رہی ہوں کہ جب سنا دونے مجھے تو سچ کہوں کیسا لگا جب سنا تم نے مجھے تو سچ کہوں کیسا لگا میں دھوا جیسی لگی اور تو فدا جیسا لگا جب سنا تم نے مجھے تو سچ کہوں کیسا لگا میں دھوا جیسی لگی اور تو فدا جیسا لگا سن بھری محفل میں یہ اظہار میرے پیار کا سن بھری محفل میں یہ اظہار میرے پیار کا میں تجھے جیسی لگی تو بھی مجھے جیسا لگا شکریہ یہ میں چاہتا ہے آپ کو دو چار بچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنا سرمایہ اپنا احساسا اپنا اپنی تحصیم آئین دینا سن تک ایسے مطفل ہو یہاں پر یہ جوپ بھی کر لیں گے اچھے بیٹس بھی کر لیں گے لیکن اگر اپنی یادوں کو اپنی باتوں کو اپنی تحصیم کو اپنی صفاہ کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنی زبان کمسکم کتنی سکھا دیں کہ وہ جب آدم ان کو بات اپنے دل کی امن کی گئے وہ بات میں تک پہنچیں کمسکم نے اتنا ضرور سکھا دیں کہ ہمارے جانے کے بعد وہ ہمیں یاد کریں کمسکم اتنا ضرور سکھا دیں کہ وہ تحصیم عدب جو خودوں زبان ہیں یا عدب کی ضرورت ہے کمسکم یہ ضرور سکھا دیں میں بچوں کو چاہتا ہوں کہ میں اس کے لئے میں بہت نیرت تھی آخر اور ہمارے شوکت بھائی نیارک لائم کے اور انہیں کس گف بھی بڑے ہیں وہ بھی ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آج آئیں اور یہ بچے آپ کے سامنے ہیں وہ بڑی مہینر کی ہے مہین وہین آپوں سے مائرہ خان کہاں یہ سیکھپیٹ میں چاہتا ہوں ہماری چیف گیسٹ بکٹا رشانسہ عریشی صاحبہ اپنے دستان بارک سے پیش کردے ہیں ہمارے خان ہمارے خان ہمارے خان ہمارے خان موسیقی 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 اور ہمیں یہ بتایا کہے ہیں کہ سکایا کہا ہے کہ ٹوپیا بدلی جاتی ہیں بڑیا بدلی جاتی ہیں تاز نہیں بتلا جاتا تاز ہمیشہ سر پر ہی رہتا ہے آپ ہماری اس کمیورٹی کا تاز ہیں مرپور تالیو میں ساتھ کہ جن کے تعالی سے یہ مفیق سزدی ہے آپ اس چینک کا بقار ہیں آپ اسی طرح امنون انٹرنیشن کے سرپرستی کے حوادے سے ہمیشہ آپ اس کے پر رہیں گی میرا اکیرہ ایڈا فیس میں نہیں بہت 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 شکریہ آپ کا حضر مخاری صاحب آپ کاری بہت بہت شکریہ سید قریشی صاحب کہاں گئے ان کا فکریہ اور ساتھ ناشتی صاحب تشیب آپ کا بڑا ممنون ہوں انانت اشتر صاحب اور فیاد خان صاحب اس کے علاوہ طرح خان صاحب یہاں تشیب فرمائیں گے ملتو در اردین کی پرسا برکانی شکریہ داروں کہ تشیب مائیں اور میں ان کو شکر برامت کر جن کے نام مجھے یاد نہیں آرہی ہے دکھنے پایا آپ تمام حضرات کر دیئے ہیں انتہائی شکریہ آئیے اپنے شاہر محسن کے حضور تشیب دارے ہیں وہ میں دے چلتا ہوں آپ کو ایک ایسا شاہر ایک ایسی شخصیت کے جس نے زمانے کے رنگوں کو کائنات کے رنگوں کو کر دے ہیں کہ شاہر تو ہوتا ہے نفس کائنات پر وہ کا سب سے پہلے ہاتھ ہوتا ہے شاہر ایک قدیب بھی ہوتا ہے شاہر ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کس طریقے میں محسوس کرتا ہے کہ اس کی شاہری بتاتے ہیں بہت بڑا نام بہت بڑا شاہر ہوئی اور بڑے اعلیٰ ہوتے پر وہ فائز ہیں کائنات کے رنگوں کو چسپ کر کے اپنی شاہری میں اپنے کے حوالے سے آپ کے سوکت کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں کانوں سے اور آگوں سے اور سباہ اپنے کے ذریعے آپ تک محسوسات پہنچاتے ہیں بہت کچھ کہا رہا سکتا ہے آپ جانتے ہیں پانچ ان کے مجھبئے ہیں اور پاکستان کے بہت بڑے اعلیٰ پر وفائز ہیں اور ہمارے لئے کمار شورا کے لئے یہ بات بہت ہی باعث سے خوشی ہے باعث سے مسررت ہے کہ ہمارا ایک خوش آئے میں ہمارے گالا میں ہماری نوائندگی کر رہا ہے یہ نام ہوتے نام شکرید عزب صاحب کا ضرورہ ہے شکرید عزب صاحب کا دعائیں شکرید عزب صاحب کا مدفر صاحب مدفر صاحب مدفر صاحب مدفر صاحب مدفر صاحب مدفر صاحب دعائی نیا نہیں ہے پہلے بھی دعائی نیاں اور میں جانتا ہوں کہ دعائی نیاں کس محبت سے اور کس حمت سے مشاہدہ سمیتے ہیں کہ آج آپ کے یہاں دو بچنے والے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں بیٹھنا اس بات کا ثبوت ہے تو میں اور نور انٹرنیشنل کو ایک تو مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی خوبصورت محفظ اپنے خوبصورت محفظ اور ایک بار تاریہ آپ سو اپنے خیلی بجا دیجئے ہیں اپنی حرمت کے لئے جس حصہ کہ ساعت کاملہ کو مدفر صاحب نے ساعت کاملہ ساعت کاملہ ساعت کاملہ ساعت کاملہ وہ واقعی قابلہ بجنے تو مدھے بھی 35 یاد ہیں سنا بھی سکتا ہوں کیونکہ وہ رسمی دنیا بھی ہے موقع بھی ہے وہ دوسرم تو ہے صاحب صاحب کی اجازت سے میں ایک دو رجلیں سنا کے اجازت چاہوں کیا آپ کے صاحب کا اور انتہار نہیں گونا سکتا ہوں اب جس کو ترستی ہے نظر اور کہیں ہیں اب جس کو ترستی ہے نظر اور کہیں ہیں اے شہر تیرا شہر بدد اور کہیں ہیں اب جس کو ترستی ہے نظر اور کہیں ہیں اے شہر تیرا شہر بدد اور کہیں ہیں ایک دیگ کی لوگ دھیان میں ایک بزم میں 언제 اے شکر ہیں اے شکر ہیں اے شد کی لوگ دھیان میں فسنس großes ایک بزن میں روشن دل اور کہیں مہب نظر اور کہیں ایک دیب کی روشن ایک بزن میں روشن دل اور کہیں مہب نظر اور کہیں ہے رجبائی آپ کے لیے ہم آپ کے ہیں آپ کے قدموں میں پڑھے ہم آپ کے ہیں آپ کے قدموں میں پڑھے ہیں ایک شخص ہمارا ہے مگر اور کہیں ہے ہم آپ کے ہیں آپ کے قدموں میں پڑھے ہیں ایک شخص ہمارا ہے مگر اور کہیں ہے اے انجمنِ انجم و مہتاب خبردار اے انجمنِ انجم و مہتاب خبردار بس رات کی محلت ہے سہر اور کہیں ہے اے انجمنِ انجم و مہتاب خبردار بس رات کی محلت ہے سہر اور کہیں ہے کیا آپ سے رکھوں میں توازو کی توقع کیا آپ سے رکھوں میں توازو کی توقع جس حال میں ہوں اس کی خبر اور کہیں ہے اور دوشہ سنیے کہ اغیار کے ہاتھوں میں تھمادی ہے مہارن منزل ہے کہیں اور سفر اور کہیں ہے اغیار کے ہاتھوں میں تھمادی ہے مہارن منزل ہے کہیں اور سفر اور کہیں ہے بغداد تو آغاز تھا اس خونی سفر کا بغداد تو آغاز تھا اس خونی سفر کا ان فتنہ پسندوں کی نظر اور کہیں تخیار کے ہاتھوں میں تمادی ہیں مہارک منزل ہے کہیں اور سفر اور کہیں ہے بغداد تو آغاز تھا اس خونی سفر کا ان فتنہ پسندوں کی نظر اور کہیں بہت شکریہ میند شخاک یہاں کب دوام میرا ہے میند شخاک یہاں کب دوام میرا ہے تمہارے شہر میں کچھ دن قیام میرا ہے میند شخاک یہاں کب دوام میرا ہے تمہارے شہر میں کچھ دن قیام میرا ہے جو میں نہ خاک اڑاؤں تو دشت خاک نہیں جو میں نہ خاک اڑاؤں تو دشت خاک نہیں میں جانتا ہوں یہاں جو مقام میرا ہے جو میں نہ خاک اڑاؤں تو دشت خاک نہیں میں جانتا ہوں یہاں جو مقام میرا ہے وہ روز بھیجتا ہے سانحہ بھی گریہ بھی خیال کتنا اسے صبح و شام میرا ہے وہ روز بھیجتا ہے سانحہ بھی گریہ بھی خیال کتنا اسے صبح و شام میرا ہے تو ایک حرف ملامت کو عمر بھر تر سے میں کم سخن ہوں یہی انتقام میرا ہے تو ایک حرف ملامت کو عمر بھر تر سے میں کم سخن ہوں یہی انتقام میرا ہے میں کم سخن ہوں یہی انتقام میرا ہے اور کس احتمام سے ہم دن تمام کرتے ہیں کس احتمام سے ہم دن تمام کرتے ہیں جو پل گزارنا ہو اس کے نام کرتے ہیں کس احتمام سے ہم دن تمام کرتے ہیں جو پل گزارنا ہو اس کے نام کرتے ہیں وہ بے وفا بھی نہیں مجھ سے بے خبر بھی نہیں وہ بے وفا بھی نہیں مجھ سے بے خبر بھی نہیں مگر یہ وصوصے جینا حرام کرتے ہیں وہ بے وفا بھی نہیں مجھ سے بے خبر بھی نہیں وہ بے وفا بھی نہیں مجھ سے بے خبر بھی نہیں مگر یہ وسوسے جینا حرام کرتے ہیں اور وہاں تو لفظ تمنا کے ترجمان نہیں وہاں تو لفظ تمنا کے ترجمان نہیں جہاں سکوت کے لمحے کلام کرتے ہیں وہاں تو لفظ تمنا کے ترجمان نہیں جہاں سکوت کے لمحے کلام کرتے ہیں جہاں سکوت کے لمحے کلام کرتے ہیں جب کبھی دل کے مضافات میں آ جاتا ہوں میں خرابے سے خرابات میں آ جاتا ہوں جب کبھی دل کے مضافات میں آ جاتا ہوں میں خرابے سے خرابات میں آ جاتا ہوں تو نہ دیکھے تو عجب حبس میں دم گھٹا ہے تو نہ دیکھے تو عجب حبس میں دم گھٹا ہے تیرے دیکھے اسے میں برسات میں آ جاتا ہوں تو نہ دیکھے تو عجب حبس میں دم گھٹا ہے تیرے دیکھے اسے میں برسات میں آ جاتا ہوں جارتی آنکھ کا ایک خواب سا ہے بیچ نہیں جارتی آنکھ کا ایک خواب سا ہے بیچ نہیں رات کٹتی ہے تو پھر رات میں آ جاتا ہے میں جو آپے سے ہوا پھرتا ہوں باہر جازب میں جو آپے سے ہوا پھرتا ہوں باہر جازب اس سے ملتا ہوں تو اوقات میں آ جاتا ہے اس سے ملتا ہوں وہ کارک میں آ جاتا ہوں ماشاء حاصل عمر ہے جو ایک قسط باقی ہے حاصل عمر ہے جو ایک قسط باقی ہے میری سانسوں میں ابھی تیری محق باقی ہے حاصل عمر ہے جو ایک قسط باقی ہے میری سانسوں میں ابھی تیری محق باقی ہے پھر تجھے اور مجھے اور کہیں جانا ہے پھر تجھے اور مجھے اور کہیں جانا ہے ہم سفر ساتھ تو چل جتنی سڑک باقی ہے پھر تجھے اور مجھے اور کہیں جانا ہے ہم سفر ساتھ تو چل جتنی سڑک باقی ہے پرشیر سنیا گا کہ مجھ سے کیا چھین سکا تُو کہ ابھی تک میرے پاؤں کے نیچے زمین سر پہ فلک باقی ہے مجھ سے کیا چھین سکا تُو کہ ابھی تک میرے پاؤں کے نیچے زمین سر پہ فلک باقی ہے اس سے بہتر تھا مجھے راہ نشینی کا یقین کیسی منزل ہے پہنچنے پہ بھی شک باقی ہے اس سے بہتر تھا مجھے راہ نشینی کا یقین کیسی منزل ہے پہنچنے پہ بھی شک باقی ہے جس کو دیکھا نہیں کئی دن سے جس کو دیکھا نہیں کئی دن سے وہ ہے دل میں مکی کئی دن سے جانے کیسی نظر پڑی اس کی جانے کیسی نظر پڑی اس کی میں وہیں کا وہیں کئی دن سے جانے کیسی نظر پڑی اس کی میں وہیں کا وہیں کئی دن سے خوشت دریا سے مجھ کو یاد آیا خوشت دریا سے مجھ کو یاد آیا میں بھی رویا نہیں کئی دن سے خوشت دریا سے مجھ کو یاد آیا میں بھی رویا نہیں کئی دن سے دو دن سے خدا حافظ کہ لرستے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ لرستے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ اگر یہی ہے تمہاری رضا خدا حافظ لرستے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ اگر یہی ہے تمہاری رضا خدا حافظ پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا بلا رہی ہے جرس کی صدا خدا حافظ پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا بلا رہی ہے جرس کی صدا خدا حافظ وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں پھر ایک دن اس نے اچانک کہا خدا حافظ وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں پھر ایک دن اس نے اچانک کہا خدا حافظ اور دیارِ مشہدِ الشاق یونس بھائی یہ سنیے گا دیارِ مشہدِ الشاق السلام علیک دیارِ مشہدِ الشاق السلام علیک حریمِ جلوہِ گارانِ ما خدا حافظ دیارِ مشہدِ الشاق السلام علیک حریمِ جلوہِ گارانِ ما خدا حافظ بدن سے جان نکلتی ہے اس خیال سے بھی بدن سے جان نکلتی ہے اس خیال سے بھی اور ایک تم ہو کہ جازت کہا خدا حافظ بیگر جلوہِ گارانِ ما خدا حافظ بیگر جلوہِ گارانِ ما خدا حافظ شاکر جانزو ساتھ آپ کا بے اندہا شکریہ اور روح ہے آپ نے دیکھوں گا یہ چیز محسوس کی ہوگی کہ ایسے ایسا ہی صرے تھے کہ اس کی نصر کرنا اگر آپ اس کی نصر کرنا چاہیں بہت سے اس شاہد خدا حافظ کو اس کے سوا کوئی چارے نہیں کہ اسی مسرے کو آپ دور آئیں یہ بہت بڑی فنکاری اور بہت بڑے استاذانہ فن کی بات مشافی کی بات ہے جس سے ہم محروم ہوتے جارہے ہیں آپ کا شکر جارب سب بھی انتیا شکریہ آپ تشریف لائے یہ بچی مشرمانی کی اس وقت نمیہ سالان اب یہ گئنا چاہ رہیے سمجھئے گا اس کی ایک سیکنٹ کے بعد میند اتنی خاموشی سے کروکے تمہاری کمیابی شور مچھا دے میند اتنی خاموشی سے کروکے تمہاری کمیابی شور مچھا دے یار ایک سن پیس بچی تو عظیر عزیز صاحب کہا گے میں چاہ رہا تھا کہ ایروپی تحرم پر کچھ شکریہ جانے کہ میں چپندار چیزیں دیکھ رہا تھا جن کی وجہ سے ہماری میڈکیل یہ بہرانف ہوتی ہے ہے حضیر چینی صاحب کون بُل سکتا ہے اور رنگ ادا ریڈیو پرام میں تقریباً دس ساتھیں تو سنرا ہوں اس کے رہے یہاں پر کرتا درتا ہوئے سپسیر صاحبی اٹھیں آپ کا بہت 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 بہتangenی ہر امار صلاح صاحب کمیونٹی کے لئے آپ کا بہت کام اور آکھا بڑا آگھائیں آپ کا آنے کا اور ربطر آمیر صلی اللہ مہتو بھرکے یہاں پر ربطر آمیر صلی اللہ مہتو بھرکے یہ شروع کے دن سے ہم آنے ساتھ میں ہیں مشاہروں کے بلی آمیر راست کمار صاحب اور زیا خان صاحب یہاں پر دیکھیں کتنا بڑا رام ہے خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بس یہ ذری سی میری پرابلم ہے کہ ملتر جی آپ چلے گئے تھے میں نے آپ کا پتا دیا تھا ملتر جی اور انہور یہ دونوں ایک ہی ہیں جو کس کہا جائے وہ انہی ہو جاتا ہے بس یہ بھی کہ بہت اچھا کہا آپ نے ان کے جبتے بڑے ختملاء بڑے مشہور ہوتا ہے تو آگے 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 بلکہ ایک چکر انہوں نے مجھے یاد دلائی شوارہ کرام کو آپ سن رہتے ہیں خواہ کے نظر آتی بہت بہت بھی بہتری موقع ہوتا ہے کہ جب شاہد بھی موجود ہو اور اس کی کتاب بھی موجود ہو لیکن ایک یاد داری موقع ہوتا ہے کہ ان کے آپ اوٹو گراف لے کر اور وہ اپنی یادوں میں محفوظ رکھیں بلکہ پڑے میں نے کسی بڑے کا ایک بڑا قوم پڑا تھا کہ کامیامی بڑا انسان اگر اختصار کے ساتھ لکھا جائے تو اس دن ہے کہ جب آپ کے سگنیچر آٹوگرام بننا ہے اور اگر ہم وہ نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کو پڑھیں جن کے سگنیچر آٹوگرام بننا ہے یہ وہ کلمکار ہیں یہ علم و عدب کے وہ مینار ہیں جن کو پڑھ کر جن کو سمجھ کر ہم کہیں نہیں کہیں کسی نہ کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں تو کتابیں ایک ہی وہاں موجود ہیں وہاں چاہتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آخیر میں سے پورو رو بجتے ہیں جو علم و آنے ہیں عدب و آنے ہیں شیر و آنے ہیں پڑھے دیکھے در آتے ہیں تو کم اذکرم یہ ہے کہ کتابیں جو ان کی واپس نہ آنی نہ جائے نیچاہیئے یہ ہے کہ کتاب آپ وہاں سے ضرور لے جائے گا بڑے لیائیتی دعوبروہ پر موجود ہیں اور یہاں پر اختتام مشاہرے کا ہونے جارہا ہے اب آئیے میں شائر کے حضور چلتا ہوں کہ جس کے لئے میں کیا کہوں یہ سلطنت دعو قلم کا وہ تاجدار اور شاہری کا وہ قطب منات اور شاہری کا اتنا بڑا سرمایہ افتخار کہ جس کے لیے تعارف اگر میں کرانے چاہوں تو اسے یاد یہاں پر اعجاد بھائی سلیم جعفری یاد آ رہے ہیں کہ اِم محافظ کر کے جب البات ختم ہو جانے لگے وہ دم ٹوڑنے لگے علم ختم ہو جانے لگے معنومات ختم ہونے لگے وہ اتنی قدیابہ شخص جب کوئی سامر ہوتا دی تو بانداز سلیم جعفری میں یہی کہوں گا کہ خواتین و حضرات حضرت عقباض طاقش صاحب آپ کے ساتھ یہ محافظ کی کہانی نہیں پرتی ہے لوز لوگ کردام کے باتیں بے امبر جاتے ہیں اور ایک مدد سے میری ماں نے یہ سوئی طالش میں تنیک بار کہا تھا کہ ڈر لگتا ہے ہمیں تعالیٰ پہ بیٹھے ہوئے وہ ہن جو روایت کو دباہتے ہوئے مرزاتے ہیں ایک اچھی شائری کی یہ بھی دنی ہے کہ وہ شیر یاد رہ رہ رہتے ہیں بانداز طاقش صاحب کے مجھے بلکہ میں سمجھتا ہوں پورے بزنے میں بہت سے لوگ ان کے اشاری آدم ہیں ہماری پشکسمت یہ کہ بہنفس نصیب آدماری ہونے فیر میں تشریف کرمائیں تشریف میں بہت سے پتزار ہوں نور عمروی صاحب کا النور انٹرنیشنل کا رات بہت ہو گئی ہے لیکن یہ حصلہ ہوتا ہے کہ آخر میں وہی لوگ پر جاتے ہیں بلکہ مجھے شکر گزار ہونا چاہیے شکریر جاسب کا کہ انہوں نے بھی شائر کے مہار بنا دیا اب مجھے حوصلہ ہوگا کہ میں کچھ شیر سکھوں ایسے تو کوئی ایک مطلعہ سکھیں ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا دو شئر سنیئے آپ اپنے اپنے بطن کو چھوڑ کر یہاں آئے اور آپ نے ایک مہار بطن بنایا مطلع اور دوسرا شیر نمائی ہونے کے امکان سے نکل آیا نمائی ہونے کے امکان سے نکل آیا میں زردرو شبِ حجران سے نکل آیا میں زردرو شبِ حجران سے نکل آیا وہ جس کے خوف سے چھوڑا تھا میں نے بستی کو وہ جس کے خوف سے چھوڑا تھا میں نے بستی کو وہ سام پھر میرے سامان سے نکل آیا وہ جس کے خوف سے چھوڑا تھا میں نے بستی کو وہ سام پھر میرے سامان سے نکل آیا تمہاری رائے میں جو موتبر زیادہ ہے تمہاری رائے میں جو موتبر زیادہ ہے زیادہ کیوں نہیں لگتا اگر زیادہ ہے تمہاری رائے میں جو موتبر زیادہ ہے زیادہ کیوں نہیں لگتا اگر زیادہ ہے نا جانے کون سا درجہ ہے یہ فقیری کا کہ مجھ میں آدمی کم اور شجر زیادہ ہے نا جانے کون سا درجہ ہے یہ فقیری کا کہ مجھ میں آدمی کم اور شجر زیادہ ہے تو مان لیجئے میں مستحق زیادہ ہوں تمہارے پاس محبت اگر زیادہ ہے تو مان لیجئے میں مستحق زیادہ ہوں تمہارے پاس محبت اگر زیادہ ہے تو اپنے بخت کا مجھ سے مقابلہ مت کر تو اپنے بخت کا مجھ سے مقابلہ مت کر کہ میرے پاس یہ کشکول بھر زیادہ ہے تو اپنے بخت کا مجھ سے مقابلہ مت کر کہ میرے پاس یہ کشکول بھر زیادہ ہے آپ سب کی نظر اچھے میں اس لیے بھی بطن لوٹ کر نہیں جاتا میں اس لیے بھی بطن لوٹ کر نہیں جاتا کہ مجھ غریب کی عزت ادھر سے آتا ہے وہ اس لیے بھی بطن لوٹ کر نہیں جاتا کہ مجھ غریب کی عزت ادھر سے آتا ہے اب بھی کیسو کوہکن ہے چاہنے والوں کے نام ہم کو رکھنا ہوں گے ان کے نام پر بچوں کے نام شہر سنیئے کہ خون بہا تو خیر کیا ملتا تمہارے شہر میں خون بہا تو خیر کیا ملتا تمہارے شہر میں خون بہا تو خیر کیا ملتا تمہارے شہر میں خون بہا تو خیر کیا ملتا تمہارے شہر میں قاتلوں کے نام پر رکھے گئے سڑکوں کے نام شہر دکھے گا کہ دیکھتے ہی دیکھتے دیوار غائب ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے دیوار غائب ہو گئی اس پہ لکھے تھے ہمارے بھوشنا لوگوں کے نام دیکھتے ہی دیکھتے دیوار غائب ہو گئی اس پہ لکھے تھے ہمارے گمشدہ لوگوں کے نام پیالے توڑ کے وہ احتساب ہو رہا ہے پیالے توڑ کے وہ احتساب ہو رہا ہے کہ سارے شہر کا پانی شراب ہو رہا ہے پیالے توڑ کے وہ احتساب ہو رہا ہے کہ سارے شہر کا پانی شراب ہو رہا ہے مگر یہ زندی رخصار کو بتائے کون مگر یہ زندی رخصار کو بتائے کون کہ ایک حصہ بدن کا گناہ ہو رہا ہے خدا رکھے میرے گوشا نشین حاصل کو کہ گھر میں بیٹھ کے ظالم کباب ہو رہا ہے خدا رکھے میرے گوشا نشین حاصل کو کہ گھر میں بیٹھ کے ظالم کباب ہو رہا ہے اگر میں مانوں اس کا نہیں وجود کوئی تو پھر یہ کون مجھے دستیاب ہو رہا ہے اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں کہ تیرا میرا تعلق زمانے والا نہیں کھلے ہیں پھول بھی خجت تمام کرنے کو کھلے ہیں پھول بھی خجت تمام کرنے کو تمہارے بعد کوئی مسکرانے والا ہے کھلے ہیں پھول بھی خجت تمام کرنے کو تمہارے بعد کوئی مسکرانے والا نہیں یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں کھلے ہیں پھول بھی یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے تمہارا دوست ہوں لیکن قرآنے والا نہیں پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے تمہارا دوست ہوں لیکن قرآنے والا نہیں میں اس لیے تجھے آنکھوں میں بھرنا چاہتا ہوں میں اس لیے تجھے آنکھوں میں بھرنا چاہتا ہوں مجھے پتا ہے تو لاہور آنے والا نہیں زخم سے پھول ہوگے پھول سے خوش پھو آئے تجھے وہ بات کرے جس کو یہ جادو آئے زخم سے پھول ہوگے پھول سے خوش پھو آئے تجھے وہ بات کرے جس کو یہ جادو آئے خوشے سنیے کہ اتنا آسانہ ہم اللہ کا بیٹا ہونا اتنا آسانہ ہم اللہ کا بیٹا ہونا ناؤ ڈوبی تو میرے ہاتھ میں چپو آئے اتنا آسانہ ہم اللہ کا بیٹا ہونا اتنا آسانہ ہی ملا تب بیٹا ہوا ناؤ روبی تو میرے ہاتھ میں چپ ہوا ہے اس نے مجھ میں گلے امید کھلا رکھا ہے اس نے مجھ میں گلے امید کھلا رکھا ہے تاکہ مجھ سے نہ کسی اور بھی خوش بھولا ہے اس نے مجھ میں گلے امید کھلا رکھا ہے تاکہ مجھ سے نہ کسی اور بھی خوش بھولا ہے چاند چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں چاند چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں عشق میں اس سے کروں گا جسے اردو آئے چاند چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں عشق میں اس سے کروں گا جسے اردو آئے بس کرنا کم بھولا ہے دشت میں پیاس ہو جاتے ہوئے مر جاتے ہیں دشت میں پیاس ہو جاتے ہوئے مر جاتے ہیں دشت میں پیاس ہو جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں سوکھے ہوئے تالا پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں سوکھے ہوئے تالا پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں پچھے سنیے گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا ہے گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار میں باتے ہوئے مر جاتے ہیں یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار میں باتے ہوئے مر جاتے ہیں اور دونوں ملکوں کی بات ہوئی ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کسٹینوں والے تابس ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کسٹینوں والے تابس جو کناروں کو ملاتے ہوئے وہ کناروں کو ملاتے ہیں ہمیں مر جاتے ہیں تین چار شیر اور آخر میں پھر دو چار شیر چاہیے تو یہ کہ کوئی پیٹیس بنے کسی گئے تو مچھے چلی انبارت مبر آپ کی آپ پتری چلی میں وہ بھی سنا دیتا ہوں اچھا کیسا جنوب کہاں کی وفا خوش رہا کرو کیسا جنوب کہاں کی وفا خوش رہا کرو اے ساکرانے دشت بلا خوش رہا کرو دو شیر قطبان کی صورت میں مدت کے بعد خواب میں آیا تھا میرا باپ مدت کے بعد خواب میں آیا تھا میرا باپ اور اس نے مجھ سے اتنا کہا خوش رہا کرو مدت کے بعد خواب میں آیا تھا میرا باپ اور اس نے مجھ سے اتنا کہا خوش رہا کرو پہلے تو اس نے غم کے فوائد میں آگئے مدت کے بعد خواب میں آیا تھا میرا باپ اور اس نے مجھ سے اتنا کہا خوش رہا کرو پہلے تو اس نے غم کے فوائد میں آگئے پھر وقفہ لے کے کہنے لگا خوش رہا کرو پھر وقفہ لے کے کہنے لگا خوش رہا کرو اور آخر میں تین چار شروع یہ دو پہل ہے جسے میں قدے کی شام کریں یہ دو پہل ہے جسے میں قدے کی شام کریں اس بھائی کی نظر چلیں جو جو چاہے آپ نے نظر کھا لے چاہے یہ دو پہل ہے اسے میں قدے کی شام کریں ملو کے ملک اداسی کو غر کے جام کریں یہ دو پہل ہے اسے میں قدے کی شام کریں ملو کے ملک اداسی کو غر کے جام کریں قلیجہ مو کو بھی آئے تو یہ نہیں ممکن تو ہم کلام نہ ہو اور ہم کلام کریں اگر ہوں کو بھی آئے تو یہ نہیں ممکن تو ہم کنام نہ ہو اور ہم کنام کریں اسے کہو انہیں کہو کہ میرا جرم صرف میرا ہے انہیں کہو کہ میرا جرم صرف میرا ہے انہیں کہو میرے شجرے کا اترام کریں انہیں کہو کہ میرا جرم صرف میرا ہے انہیں کہو میرے شجرے کا اترام کریں آپ کی سمات و عباد بشک خواتینہ حضرات ایک پڑھا تشریف رکھیں میری گزاری سے تو حضرات جانیں تشریف رکھیں دیکھیں عطب کی محفیلت تحضیم کی محفیلت ہماری تحضیم تحضیم ہماری یہ بتاتی ہے کہ صدر ہوتا ہے مشاہرے کا کوئی بھی جب تک صدر کو ناسکل ہے اتنا آپ نے سنا ہے دس پہ بڑھ سا ہی صدر مہترم کی شخصیت پر ایسی بیسی شخصیت نہیں ہے جیسا مشاہرہ ہے ہمیں اس کے لئے بہت خصوصتہ پڑھتا ہے کہ کون ایسی شخصیت ہے جو اس قاتلے کو لے کر چلے تو جو بلہ ہوتا ہے کشتی کا وہ اس کا بہت بڑا اس میں کنٹیووشن ہوتا ہے کہ پاہ حضر صاحب کی شخصیت اتنی بڑی ہے اتنی وسی ہے پی ٹی بی سے ان کا دانو پر آپ تمام مہرات جانتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایورڈ شاید نہیں بلکہ یقینا جتنے وہاں کے ایورڈ ہیں سب ان کی حصے میں آئے پروڈیوسر رہے کون سا ایسا پرندان ہے تو ان کو نہ وہاں پر ملا عظیب ہیں شائر ہیں ان کے بہت سے حوالے ہیں مجموعہ کلام نادیہ کی ہے اور حضر کا کی ہے ہائی کو ان کا اتنا بڑا کام ہے جس پر جیپان نے ان کو ایورڈ سے نہ ہوتا میں سمجھ رہا تھا کہ اس پر تانیہ آپ ہوتی بجھا دیں گے لیکن یہ ہمارے بھی بہت مزاز کے بارے ہیں ایک ہے اس پر تب ہنٹی آدمی سے رہا گئے ہیں تو اکوان حضر صاحب یہ شخصیت ہمارے پہنشاترہ شہر میں بہت بڑا ان کا کام ہمارے پہنشاترہ شہری کیا ہوتے سے